وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَحْلُ لُقْدَةً مِنْ لِسَانِي افْقَهُ قَوْلِي وَجَعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِ يَامِينِ يَا رَبَّ الْعَلَمِينَ سورة الْكَحَفْ آیت نمبر 45 وَضْرِبْ لَهُمْ مَسَلَ الْحَيَاةِ الدُّنِيَا كَمَا اِنْ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَائِ فَاخْتَلَتَ بِهِ نَبَاتِ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ شِمًا تَذْرُوهُ الْرِيَاحِ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَئِمْ مُقْتَدِرًا سورة الْكَحَفْ کا جو بنیادی مضمون جو ہم پڑھ رہے تھے کل بھی وہ کیا ہے کہ دنیا ہے جس کی ایک چکا چوند ہے جو ہمیں ہماری آنکھوں کو خیرہ کرتی ہے اور ایک اس کی اصلیت ہے بظاہر ہمیں اسباب کی دنیا کی سطح پر کچھ چیزیں نظر آتی ہیں اور ہم ان کو دیکھ کے ہی اپنی سمجھ اور اپنا پرسپشن قائم کر لیتے ہیں جبکہ اللہ کے نزدیک ان اسباب کی کوئی اہمیت خاص نہیں ہے اللہ کے نزدیک اہمیت اس بات کی ہے کہ ہمارے طرز عمل کیا ہوتا ہے تو پیشے ہم اصحابے کحف کا واقعہ پڑھ کے آئے جو کہ ایک بہت بڑی کفر کی سلطنت کے اندر تھے چند نوجوان اور جو اسلام قبول کیا انہوں نے اور جس کی پاداش میں ان کو جو ہے سزا موت سنائی گئی اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو انہوں نے استقامت اختیار کی اور ایک کحف میں ایک کیو میں جو ہے چھپے جا کے اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے پوری دنیا کو تبدیل کر دیا ان کو سو سال سلایا اور اس کے پیشے وہ پوری کفر کی سلطنت جو ہے وہ اسلام کی سلطنت میں تبدیل ہو گئی پھر دوسرا واقعہ ہم نے پڑھا دو باغ والوں کا جن میں ایک جو ہے وہ بہت زیادہ جس کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت دیا ہے دنیاوی حساب سے اور دوسرا جو ہے وہ غریب آدمی ہے لیکن وہ حق کی بات کہتا ہے تو وہ بہرحال حق کی بات پہ قائم رہتا ہے اس امیر آدمی کے سامنے اور کمپرومائز نہیں کرتا اپنے دین کو اپنے بیان کو کمپرومائز کیے بغیر بتاتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ فائدے میں بھی وہی انسان رہتا ہے جو دین کی بات پہ رہتا ہے اس سے آگے اللہ تعالیٰ ایک اور مثال دیتے ہیں وَضْرِبْ لَهُمْ مَسَلَ الْحَيَاتِ الدُنِيَا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائیے ان کے لئے دنیا کی زندگی کی مثال كَمَا اِنْ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ جیسے پانی جسے ہم نے نازل کیا آسمان سے فَقْتَلَةَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ تو رل ملکے نکل آیا اس کے ساتھ زمین کا سبزہ فَأَسْبَهَ حَشِيمًا تو پھر وہ ہو گیا چورہ تضروح الریاح اڑائے پھرتی ہیں اسے ہوائیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تمہاری زندگی کی مثال یہ ہے تم سمجھتے ہو کہ یہ بڑی طویل زندگی ہے ساٹھ سال ستر سال اسی سال لیکن تم یہ دیکھو یہ جو ہم آسمان سے پانی پرساتے ہیں زمین سے اس کا سبزہ نکلتا ہے بہت خوبصورت لگتی ہیں فصلیں لہلہانے لگتی ہیں پھر وہ فصلیں پیلی پڑنا شروع ہو جاتی ہیں اور پھر اس کے بعد وہ تھوڑے سے عرصے میں بھوسہ رہ جاتا ہے اور بھوسہ بھی وہ جسے ہوائیں اڑا کے لے جاتی ہیں تو تمہاری زندگی کی مثال یہی ہے تم نے کتنی دفعہ یہ لائف سائیکل دیکھا ہے کہ انسان بچہ پیدا ہوتا ہے اور اس کے بعد اپنی جوانی کو پہنچتا ہے فصل لہلہ رات ہی ہوتی ہے اور تھوڑے سے عرصے میں کنپٹیاں سے فہد ہو جاتی ہیں ابھی پتہ بھی نہیں چلا تھا کہ جوان ہوئے اچانک سے ادھر عمری اور پھر بڑھاپا اور اس کے بعد ریزہ ریزہ کر دیا جاتا ہے وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَئِمْ مُقْتَدِرَ اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے المال والبنون زینت الحیات الدنیا دیکھو یہ جو دنیا کی زندگی کا سامان ہے جو اس باغ والے کو بھی دیا گیا یہ کیا ہے مال اور بیٹے تو دنیا کی زندگی کی زینت ہیں جو اللہ تعالی نے کہا تھا ہم دنیا کو زینت بخشتے ہیں اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَىٰ الْأَرْضِ زِيْنَةَ اللَّهَا ہم دنیا کی زینت دیتے ہیں کیوں لِنَبْلُوَهُمْ کہ ہم احزمالے ان کو اَيُّهُمْ اَحْسَنُ عَمَلَا کہ کون بہترین عمل کرتا ہے وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّك اور باقی رہنے والی نیکیاں بہتر ہیں تمہارے رب کے نزدیک ثوابم وَخَيْرٌ عَمَلَا بدلے کے اعتبار سے اور بہتر ہیں امید لگانے کے اعتبار سے تو جو نیکیاں کر کے آگے بھیجنی وہ رہ جانے والی ہیں اور جو چیزیں ہم یہاں خرچ کر دیتے ہیں وہ یہاں پہ خرچ ہو جانے والی ہیں وَيَوْمَ نُسَيُّرُ الْجِبَاد اور جس دن ہم چلائیں گے پہاڑوں کو وَتَرَ الْأَرْضَ بَارِزَتًا اور تم دیکھو کہ زمین کو بلکل صاف وَحَشَرْنَاهُمْ اور ہم جمع کریں گے انہیں فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا تو پھر ہم نہیں چھوڑیں گے ان میں سے کسی ایک کو بھی وَعُرِدُوا عَلَى رَبِّكَ صَفَّ اور پیش کیے جائیں گے تمہارے رب کے سامنے صف در صف لَقَجْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوْوَلَ مَرَّةً تو ہم کہیں گے تم آہی گئے ہو ہمارے پاس جیسے ہم نے پیدا کیا تھا تمہیں پہلی بار جب پہلی دوار اللہ تعالی نے ہم سب کو اپنے سامنے بلایا تھا تو یہ وہی وعدہِ الَسْت کا ذکر جو ہم سورہِ عراف میں پڑھ کے آئے کہ اللہ نے ساری ارواح کو جمع کیا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک پیدا ہونے والے ہر انسان کو اور پوشا ہم سب نے کہا قولو بلا تو اب دوبارہ ایک دفعہ حشر کے میدان میں سارے انسان جمع کیے جائیں گے تو اللہ کہتے ہیں تم آگئے ہمارے پاس جیسے ہم نے تمہیں پیدا کیا تھا پہلی بار لیکن تم نے یہ سمجھا کہ ہم ہرگز مقرر ہی نہیں کریں گے تمہارے لئے کوئی وعدے کا وقت یہ آخرت سے کہ ایمان سے خالی ایک شخص کا جو ہے اللہ تعالی خواہ کا کھنچ رہے کہ یہ وہ شخص ہے جس نے اللہ کے وعدے پہ ادوار نہیں کیا اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرہ نہیں تو یہ دنیا کی زندگی میں آگے سے آگے جانے کے چکر میں رہا ہمیشہ اس نے دنیا ہی کمانے کی کی وہ جو اللہ تعالی نے دنیا کا ساز و سامان دیا تھا دنیا کا ایک راستہ ہے اس میں زادے راہ ہے آپ راستے پہ چلتے ہیں آپ پانی کی ایک بوتل لے لیں ساتھ میں ایک کھانے کا سامان لے لیجئے یہ آپ کا زادے راہ ہو گیا لیکن اسی کا اگر ایک بیگ بنا کے لات دیا جائے آپ کے اوپر تو اب یہ کیا ہے یہ بوجھ ہے اور اس کی جگہ آپ کو تین بیگز تھما دیے جائیں تو یہ تو مزید بوجھ ہے انسان کے لیے تو انسان جو ہے اللہ تعالی نے اس کو زادے راہ اختیار کرنے کے لیے دیا اللہ نے کہا کہ ہم نے تمہارے لیے سب چیزیں مزین کی خوبصورت کی تمہاری زندگی کا سفر بھی خوبصورت گزرے لیکن انسان کیا کرتا ہے وہ مزید جمع کرنا شروع کر دیتا ہے تو اللہ تعالی کہتے ہیں کہ پھر ہم نے تو ظلم نہیں کیا اس کے اوپر یہ ظلم تو اس نے اپنی جان پر خود ہی کیا ہے یہ جو اتنا بڑا تام توبڑا اٹھا کے گھوم رہا ہے اور دنیا کے سفر میں پھر گھسٹا وہ گزر رہا ہے پھر اس کی ساری توانائیاں اس بوجھ کو لادنے کے اندر لگی ہوئی ہیں اللہ نے تو جو ہمیں حکم دیا تھا وہ تو بہت تھوڑی سی چیز تھی اس پہ اگر ہم کنات کر جاتے تو ہماری زندگی ہیں اتنی مشکل تو نہ ہوتی کہ ہم سارا وقت ہما وقت نائن ٹو فائیو اور نائن ٹو فائیو تو آپ پرانی بات ہو گئی اب تو پورا دن جو ہے آپ اسی روزگار کے اس سے بندھے رہتے ہیں تو یہ دنیا کی زندگی کا ساز و حمان تھا لیکن تم نے جب ہم سے ملنا جو ہے ملنے کے وعدے کو سچا نہ سمجھا تو تم نے کیا کیا تم اسی دنیا کی زندگی میں کھو کر رہ گئے وَوُضِعَ الْكِتَاب تو پھر رکھ دیا جائے گا نامہِ عَمَال فَتَرَ الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ بس تم دیکھو گے مجرموں کو کہ وہ ڈر رہے ہوں گے اس سے جو اس میں ہے وَيَقُولُونَ يَا وَإِلَتَنَا مَالِ حَذَ الْكِتَاب کہیں گے ہماری خرابی کیا ہے اس کتاب کو لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا اَحْصَوَحَ کہ یہ نہیں چھوڑتی کوئی چھوٹا عمل اور نہ کوئی بڑا عمل مگر اس نے شمار کر رکھا ہے سب کو وہ جس کو ہم دنیا میں چھوٹی برائی سمجھ کے کر لیا کرتے تھے اس میں تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے تو اب وہ اتنی ساری چھوٹی 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 برائیاں جمع ہوتے ہوتے وہ تو پہاڑ بنا بیٹھا ہے وہاں پہ تو اس وقت تو ہر چھوٹی برائی جب نام لے لے کے گنوائی جاری ہوگی اور آپ نے یہ بھی کیا اور آپ نے اس وقت یہ بھی کیا اور اس وقت یہ دماغ میں خیال پالا اور اس وقت یہ سوچا اور یہ تمام چیزیں جب آئیں گے انسان کے سامنے تو وہ کہے گا مَا لِحَادِ الْكِتَابِ یہ کیسی کتاب ہے لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً اللہ احصاہا کہ نہیں چھوڑتی کوئی چھوٹا عمل اور نہ کوئی بڑا عمل مگر اس نے شمار کر رکھا ہے سب کو وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَادِرَةً اور وہ پائیں گے جو بھی انہوں نے عمل کیا موجود وَلَا يَضْلِمُ رَبُّكَ أَحْدَاً اور ظلم نہیں کرے گا تمہارا رب کسی ایک پر بھی اب یہ پوری کتاب جب کھول کے سامنے رکھی آئے گی تو ہم یہی کہیں گے کہ ہم ہی ظالم تھے اللہ تعالیٰ ہمیں سال سے بچائے وَاِفْقُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ سْجُدُوا لِآدَمَا فَسَجَدُوا إِلَّا عِبْلِیسِ اور یاد کرو جب ہم نے کہا فرشتوں سے کہ سجدہ کرو آدم کو تو انہوں نے سجدہ کیا سوائے عبلیس کے کَانَ مِنَ الْجِنِ وہ تھا جنوں میں سے یہ جو ہم قصہ آدم و عبلیس پانچویں دفعہ پڑھنا ہے یہاں پہ قرآن میں ترتیب مصف کے حساب سے اور یہ پہلی دفعہ اللہ تعالیٰ نے اس کے متعلق کھولا کہ یہ جن تھا تو کیونکہ فرشتے جو ہیں یہ جو شیطان نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی کہا گیا کہ سجدہ کرو اس نے نہیں کیا تو فرشتوں کے پاس تو یہ اختیار موجود نہیں ہے کہ وہ اللہ کے کسی بھی حکم کی سرطابی کریں تو یہ اختیار اللہ تعالیٰ نے جنوں کو بہرحال دیا میں نے آپ سے بہرحال ارز کیا کہ دو مخلوقات ہیں جن کے پاس اختیار ہے ایک انسان اور ایک جن تو اللہ نے بتایا کہ یہ جن تھا اور یہ ہم جو سورہ بقرہ میں پڑھ کے آئے کہ فرشتوں نے کہا تھا کہ اے اللہ آپ بناتے ہیں اس کو جب اللہ نے کہا کہ میں خلیفہ بنانا چاہتا ہوں تو فرشتوں نے کہا تھا کہ آپ اس کو بناتے ہیں جو زمین میں فساد کرے گا اور خون بھائے گا تو مفسرین نے یہ رائے اختیار کی تھی کہ چونکہ اس سے پہلے جنوں کی خلافت رہ چکی تھی ایک زمانے میں زمین کے اوپر اور انہوں نے خوب فساد کیا تھا اور خوب خون بھائے تھا تو اس کے اوپر قیاس کیا فرشتوں نے تو یہ جو شیطان تھا روایات میں آتا ہے کہ اس نے اس وقت جو ہے مل کے بڑی جوڑا جہاد کیا اپنے ہی نو کے خلاف اور یہ بڑا نیک جن تھا اور اس لیے اس کو پھر فرشتوں میں شامل کر لیا گیا اور اس بات کا ایک کنیکشن جو ہے وہ آگے جو ہم واقعہ پڑھنے جا رہے ہیں اس سے بھی ہے تو وہاں چل کے بیان کریں گے بس یاد رکھ لیے کہ شیطان جو تھا یہ جن تھا لیکن اس کو فرشتوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے شامل کر دیا فرشتوں کی جماعت میں فَفَسَقَانَ عَمْرِ رَبِّهِ تو اس نے نافرمانی کی اپنے رب کے حکم کی تو وہ کر سکتا تھا اس کے پاس اختیار تھا فرشتوں کے لیے کوئی اختیار موجود نہیں اَفَتَتْتَخِذُونَهُ وَذُرِّيَتَهُ وَأُولِيَاءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوْوْ تو وہ اللہ تعالیٰ شکوا کرتے ہیں کہ میں نے تو شیطانوں کو یعنی جن کو بھی ابلیس کو بھی اور میں نے تمام فرشتوں کو تمہارے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیا تھا لیکن تم نے کیا کیا کہ کیا تم بناتے ہو اسے اور اس کی اولاد کو دوست مجھے چھوڑ کر ہمیں لگتا ہے جیسے جو مخلوق غیب میں ہیں دیکھیں جن غیب کی مخلوق ہیں ہمیں لگتا ہے جس کے پاس غیب ہے جو بھی غیب کی مخلوق ہے پھر اس کے پاس تمام اختیار ہے لوگ یہ جنوں سے جو اپنے کام کرانا چاہتے ہیں وہ اسی لیے کرانا چاہتے ہیں ان کو لگتا ہے جی جنات کے پاس پورا اختیار ہے اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ ہم نے تو ان سے محفوظ کر کے رکھا وایا وحی کو بھی ہم نے محفوظ کر کے رکھا وایا اپنے فیصلوں کو بھی اور ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے یہ کوئی کائنات کے بنتے ہوئے اور ان کی اپنی تخلیق کے وقت کوئی حاضر نہیں تھے یہ کوئی گواہ بن کے نہیں پیش ہوئے تھے یہ اتنے طاقتور نہیں ہے جتنا آپ سمجھ بیٹھے ان کو اور نہ ہی یہ اپنی خود تخلیق کے وقت حاضر تھے وما کنتو متخذ المظلین عادودا اور نہ ہی میں بنانے والا ہوں گمراہ کرنے والوں کو مددگار اللہ تعالیٰ شیعتین کو اپنا مددگار نہیں بناتے وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُو شُرَكَائِيَا لَّذِينَ زَعَمْتُمْ اور اس روز اللہ فرمائے گا کہ پکارو میرے شریک کو جن کو تم میرا شریک خیال کرتے ہو فَدَعَوْهُمْ تو وہ انہیں پکاریں گے فَلَمْ يَسْتَجِبُوا لَهُمْ تو بس وہ کوئی جواب نہیں دیں گے انہیں وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقَا اور ہم حائل کر دیں گے ان کے درمیان ہلاکت کی جگہ وَرَعَالْ مُجْرِمُونَ النَّارَ فَضَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوْهَا اور دیکھیں گے مجرم آگ کو تو وہ خیال کریں گے کہ وہ اس میں گرنے والے ہیں وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفَا اور وہ نہیں پائیں گے اس سے بچنے کی جگہ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلْ اور یقینا ہم نے ترہ ترہ سے بیان کی ہیں اس قرآن میں لوگوں کے لئے ہر قسم کی مثالیں اب یہ قصہ آدم و عبلیس ہی پانچویں دفعہ اللہ تعالی بیان فرمارے ہیں تو اللہ تعالی بار بار دھوہرہ دھوہرہ کے اپنی آیتوں کو بیان کرتے ہیں کہ انسان کسی طرح تو سمجھنے والا بنے لیکن انسان شیطان اور اس کی ضروریت کو اپنا دوست بنا کے بیٹھا ہے وَقَارَ الْإِنسَانُ وَأَكْسَرَ شَئِينَ جَدَلَا اور اللہ پھر دیکھیں شکواق فرماتے ہیں انسان سے کہ دیکھو ہم نے تو تمہارے لئے یہ سب کچھ کیا لیکن انسان ہر چیز سے زیادہ جھگڑنے والا ہے وَمَا مَنَعَ النَّاسَ يُؤْمِنُوا اِزْجَاءَهُمُ الْهُدَى اور نہیں روکا لوگوں کو کہ وہ ایمان لے آتے جب آئی ان کے پاس ہدایت وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ اور بخشش مانتے اپنے رب سے مگر اس بات نہیں کہ آئے ان پر پہلوں کا سا معاملہ اللہ تعالی ہدایت دے رہے ہیں لیکن انسان لگتا ہے بس وہی چاہتے ہیں جو پہلوں کے ساتھ ہوا یعنی کہ عذاب آئے اللہ کا اَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلَ یا آئے ان پر عذاب سامنے سے وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُوَشِّرِينَ وَمُنزِرِينَ اور ہم نہیں بھیجتے رسولوں کو مگر خوشخبری دینے والا اور خبردار کرنے والا بنا کر وَيُجَادُلُ الْلَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ اور جھگڑا کرتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا حق کے ساتھ لِيُدْهِذُو بِهِ الْحَقِ تاکہ وہ کمزور کر دیں اس کے ذریعے حق کو دیکھیں یہاں پر الفاظ آئے وَيُجَادِلُ الْلَّذِينَ كَفَرُوا یہ کفر کرنے والے ہیں یہ جدال کرتے ہیں یہ لڑتے ہیں تاکہ لِيُدْهِذُو بِهِ الْحَقِ تاکہ حق کو کمزور کر دیں دیکھیں وہ لڑائی ہر محاص پہ ہوتی ہے وہ لڑائی ہر جگہ پہ ہو رہی ہے تو کہیں وہ لڑائی جو ہے وہ تلوار کے ساتھ ہوتی ہے ٹینک سے ہوتی ہے توپ سے ہوتی ہے کہیں وہ آئیڈیاز کی سطح پہ ہوتی ہے کہیں وہ نالج کی سطح پہ ہوتی ہے کونسپٹس کی اور فلوسفیز کی سطح پہ ہوتی ہے آج کا انسان جس کا ذہن ترقی کرتا جا رہا ہے تو وہ تو چاہتا ہے چیزوں کو سمجھنا تو آئیڈیاز کی جو جنگ ہے اس کے اندر آپ کا کام کیا تھا وَجَادِلْهُم بِالَّتِهِيَا احسن اللہ نے آپ سے کہا تھا کہ اللہ کے دین کی طرف بلاؤ اور جدال کرو اچھے طریقے سے ان سے لڑو ان باتوں میں بھی اور یہاں پہ وہ بتا دیا کہ یہ لوگ لڑیں گے آپ سے وَجَادِلْلَّذِينَا قَفَرُوا بِالْبَاطِلِيَ تو یہ جو پروپیگنڈا ہے دیکھیں اب آپ کو ان کو بتایا جاتا ہے مسلمان تو سیویجز ہیں اور پھر ان کو اس پروپیگنڈے کے مضبوط کرنے کے لیے اسی طرح کی امیجز اسی طرح کی فوٹوز وہ لے کے جائی جاتی ہیں لوگوں کے سامنے تو یہ سب جو بھی پروپیگنڈا ہے یا لوگوں تک پہنچنے کا طریقہ ہے اب آج یوٹیوب ان کے ہاتھ میں آج سارے بڑے جو بھی ماس کمیونکیشن کے چینلز ہیں وہ ان کے ہاتھ میں ہیں جس کا دل چاہتا ہے جس کو آن کرنا ہے اس کو آن کر دیا جس کو چاہا آف کر دیا تو آپ کے پاس یہ اتنا طاقت موجود ہے اس وقت اس چیز کی یعنی یہ آج کی جنگ ہے اس کے اندر یہی ہتھیار ہے اس سے جدال کریں گے آپ بیسے تو ہر دیا کریں گے لیکن یہاں سے یہ جو آئیڈیاز کی جنگ ہے اس کے اندر جدال کا ایک بہت بڑا طریقہ لوگوں تک پہنچنے آئے ہیں لوگوں کو بتائیے تو صحیح کہ آپ کس چیز کے لئے کھڑیں وہ کیا حق ہے جس کو آپ پیش کرنا ہے تو اگر ہم یہ نہیں کرتے تو یہاں سے ہم حق کو کمزور کرنے والوں کے ساتھ ہو جاتے ہیں اللہ تعالی ہمیں سے محفوظ فرمائے اور جھگڑا کرتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا باطل کے ساتھ تاکہ وہ کمزور کر دیں اس کے ذریعے حق کو اور انہوں نے بنا لیا میری آیات کو اور اس کو جس سے انہیں خبردار کیا گیا تھا مزاق یعنی کہ قرآن کو اور کتاب کو اور رسول کو انہوں نے مزاق بنایا اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جسے نصیت کی جائے اس کے رب کی آیات کے ذریعے تو وہ رخ پھیر لے ان سے وَنَسِعَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهَ اور بھول جائے وہ عمال جو آگے بھیجے ہیں اس کے دونوں ہاتھوں نے اِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ اَكِنَّةً اَنْ يَفْقَهُوهُ ہم نے ڈال دیئے ہیں ان کے دلوں پر پردے اس سے کہ وہ سمجھ سکیں قرآن وَفِي أَذَانِهِمْ وَقْرَا اور رکھ دیئے ہیں ان کے کانوں میں بوجھ دیکھیں اللہ کی آیات کا انکار کرنے والے تو ظالم ہیں لیکن ہم بھی اللہ کی آیات سن رہے ہیں یہ اب الحمدللہ ہمارا قرآن جو ہے تقریباً نصف جو ہے وہ مکمل ہو گئے آج اور ہم اللہ کی آیات سے ہمیں جو ہے ہدایت دی جاری ہے ہمیں نصیت کی جاری ہے اللہ کی آیات سے فَآَرَدَانْهَا تو رخ پھیر لے اس سے دیکھیں ہم رخ پھیرتے تو نہیں ہم فزیکلی تو وہ رخ نہیں پھیرتے لیکن اگر ہم ان آیات کو آگے بڑھ کے قبول کرنے والے نہ بنیں ان پہ عمل نہ کرنے والے بنیں تو کیا ہوا یعنی کہ آپ نے ان آیات کو بھی ویسے ہی سمجھا جیسے کوئی شاعری تھی دیوانِ غالب تھا پڑھا تو پڑھا نہیں پڑھا تو نہیں پڑھا کوئی پوچھ گش نہیں ہے اگر ان سے اعراض کیا گیا اور بھول گئے ہم وہ عمال جو ہم نے آگے بھیجے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر ایک سزا ہے بڑی زبردست وہ لوگ جن تک قرآن پہنچ گیا جنہوں نے بات سمجھی اور پھر اعراض کیا تو ان کے لئے ایک زبردست سزا کیا ہے اِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ اَكِنَّةً اَنْ يَفْقَهُ ہم نے ڈال دیئے ان کے دلوں پر پردے اس سے کہ وہ سمجھ سکیں قرآن میں نے آپ سے پہلے بھی ارز کیا تھا کہ کوئی نشانی ہمارے سامنے پہلی دفعہ آتی ہے دیکھیں نا اگر اللہ تعالیٰ حضرت سالح کی قوم کے لئے روزانہ ایک اونٹنی نکالنا شروع کر دیتا تو وہ تو یہ سمجھتے یہ اونٹنیاں تو ہمارا حق ہیں یہ تو ہمارا ریوڑ ہیں چلیں جی اس کو بھی استعمال کریں اگر آیات آنا شروع ہو جاتی ہیں تو ان کا اثر اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں ہم کیوں آیات بھیجتے ہیں تاکہ ہم تمہیں ڈرائیں اگر ہم ڈرنے والے نہ بنیں تو یہ آیات ہمارے لئے پھر اس طرح اثر کرنا چھوڑ دیں گی ہمارے دلوں پر اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے پردے پڑ جائیں گے جس کو ابھی ہم پیسے بنی اسرائیل میں کہا اللہ تعالیٰ نے کہا ہجابم مستورہ ہم ان کے دلوں پر اگر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو بلائیں ہدایت کی طرف فلائی احتدو اذن ابدا تو وہ ہرگز نہیں پائیں گے ہدایت اس صورت میں کبھی بھی وربک الغفور ذو الرحمہ انسان یہ سب کچھ کرتا ہے لیکن تمہارا رب پھر بھی بہت بخشنے والا رحمت والا ہے وہ پکڑ نہیں لیتا فوراں سے ہمارے ان تمام جرائم پر ہم کو لو یواخذہم بما کسبو اگر وہ پکڑ لیتا بلکہ ان کی پکڑ کے لیے ایک وعدے کا وقت ہے وہ ہرگز نہیں پائیں گے اس سے پناہ کی جگہ ہمارے لیے ہماری انڈیویجول پکڑ کا وقت ہماری موت کا وقت ہے اور اس کا کچھ پتہ نہیں کس وقت آنی ہے اور یہ بستیاں ہیں کہ ہم نے تباہ کر دیا جن کے باشندوں کو جب انہوں نے ظلم کیا اور ہم نے تیع کر دیا تھا ان کی ہلاکت کے لیے ایک مقررہ وقت اس سے آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں اور یہ وہی آپ دیکھیں کانٹیکس یاد رکھئے دنیا کی زندگی اور اس کی حقیقت یہ کانٹیکسٹ ہے اصحاب کحف بظاہر بہت سی کمزور چند افراد چند نوجوان اور ان کے مقابلے میں ایک عظیم سلطنت رومن سلطنت کھڑی ہوئی تھی اور اللہ تعالیٰ ان کو فتح حیاب کر دیتے ہیں باغ والوں کے قصے میں ایک شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے بڑا مال و دولت دیا ہے اس وقت کے حساب سے وہ جو ہے بڑا بڑا امیر کبیر آدمی ہے جس کی ٹائمز میکزین میں تصویر آنی چاہیے لیکن دوسرا شخص جو ہے وہ اللہ والا ہے تو اللہ تعالیٰ نے وہ نظام تلپٹ کر کے اس کو حقیقت دکھا دی اب تیسری جگہ اللہ تعالیٰ پھر وہ اسی حقیقت کا ایک اور رخ ہمیں سمجھا رہے ہیں اس واقعے کا تھوڑا سا پسمنظر سمجھ لیجئے کہ جس طرح حضرت حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فیرون کے سامنے گئے ہیں اور آپ نے یہ سب اللہ کے دین کی دعوت ان کو دیئے تو فیرون نے اس کو ماننے سے انکار کیا پھر وہ عذاب بھی ساتھ ساتھ میں آ رہے ہیں اور جو ہم پچھلی سورہ میں پڑھ کے آئے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اس سے کہ اللہ تُو ان کو یہ مال اور دولت دیوی ہے تُو نے یہ شان و شوقت دیوی ہے فیرون کو ربنا لیظلو ان سبیلک کہ اللہ تاکہ یہ تیرے رستے سے بھٹکائے یہ اتنی مال و دولت یہ شان و شوقت یہ تو لوگوں پر حجت بن رہی ہے وہ تو کہنے فیرون تو بڑا بادشاہت والا ہے اور موسیٰ علیہ السلام تو ان کے تو اسباب ظاہری طور پر ایسے نظر نہیں آتے تو جب موسیٰ علیہ السلام اس تنگی کی حالت میں بھی اللہ کے دین کے پیغام کے اوپر قائم رہے ہیں تو جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابھی سورہ بنی اسرائیل میں ہم پڑھ کر آئے کہ آپ کو واقعہ محراج کب دکھایا اللہ تعالی نے کب اللہ تعالی نے اپنی نشانیاں دکھائیں ملکوت السماوات والارد دکھائیں جب آپ کے اوپر طائف گزر گیا جب پرسنل کپیسٹی میں حد ہو جاتی ہے ظلم کی تو اللہ تعالی کہتے ہیں یہ اللہ کی نصرت کا ایک طریقہ ہے تو یہ نبیوں کے ساتھ بھی ہے اور یہ عام امت کے ساتھ بھی ہے جب اللہ تعالی ٹیسٹ کر لیتے ہیں آزمائش ڈال دیتے ہیں پھر اللہ تعالی اپنی نصرت بھیجتے ہیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی اس وقت اللہ تعالی نے اپنی نصرت دینے کا جو معاملہ کیا جب ان کو یہ سمجھایا مقصود ہوا کہ جو تم دیکھ رہے ہو اور جو حقیقت ہے جو ملکوت السماواتی والرد ہیں ہماری نشانیاں ہمارے ایجنٹس کس طرح کام کرتے ہیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہ واقعہ ہوا کہ آپ کو حکم دیا گیا کہ آپ جائیے اور فلانی جگہ پہ جا کے ایک شخص سے ملیے وہ کون ہے وہ عبدم من عبادنہ ہے وہ ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ ہے اس سے جا کے ملیے اور اس سے جو بھی قصب فیض ہے وہ آپ حاصل کیجئے ان سے فائدہ اٹھائیے تو یہ معاملہ ہوا تو اس پر دیتے ہیں وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ یاد کرو جب موسیٰ نے کہا اپنے نوجوان ساتھی سے اب موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ اپنے ایک ساتھی کے ساتھ نکلے جن کو مفسرین نے بیان کیا کہ یہ وہی حضرت یوشہ بن نون ہے جو بعد میں ان کے بعد نبی بھی بنے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد اور جنہوں نے پھر جہاد کر کے جو ہے وہ فلسطین کو فتح بھی کیا وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ یاد کرو جب کہا موسیٰ نے اپنے نوجوان ساتھی سے لَا عَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمْعَ الْبَحْرَيْنِ اَوْ أَمْضِيَ حُقُبَ میں چلتا ہی رہوں گا یہاں تک کہ میں پہنچ جاؤں دریاؤں کے ملاب کی جگہ پر جہاں اللہ نے بتایا کہ فلانی جگہ پر آپ کو جانا ہے یا میں چلتا رہوں گا مدتوں جب تک ہوگا تب تک دم میں دم ہوگا تب تک جاؤں گا میں تاکہ میں وہ اللہ کا حکم پورا کروں فَلَمَّا بَلَغَ مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا تو جب وہ دونوں پہنچے دو دریاؤں کے ملاب کی جگہ پر نَسِعَ حُوتَهُمَا وہ دونوں بھول گئے اپنی مچھلی کو تو ایک نشانی اللہ تعالی نے یہ بتائی تھی ان صاحب سے ملنے کی کہ یہ تم ایک مچھلی جو ہے انہوں نے تل کے اپنے ساتھ رکھی ہوئی تھی تو اللہ نے بتایا تھا کہ یہ مچھلی جو ہے جہاں پہ ایک کچھ الگ کام کرے گی یا کوئی زندہ ہو جائے گی تو وہاں پہ آپ کو یہ صاحب ملیں گے فَتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَابَ تو بنا لیا مچھلی نے اپنا راستہ دریاؤں میں سرنگ کی طرح فَلَمَّا جَاوَزَ قَوْلَ لِفَتَاهُ تو پھر جب وہ دونوں آگے بڑھ گئے تو کہا موسیٰ نے اپنے نوجوان ساتھی سے آتینا غدا آنا دو ہمیں ہمارا ناشتہ لقد لقینا من سفر انا حاذا نصبا بے شک ہم نے پائی ہے اپنے سفر میں بڑی مشقت قَوْلَ آرَائِتَ اِذْا وَيْنَا الَسَّخْرَةِ فَإِنِّي نَصِيبِ الْحُوتِ تو کہا نوجوان ساتھی نے کہ کیا آپ نے دیکھا جب ہم ٹھہرے تھے چٹان کے پاس تو بے شک میں بھول گیا اپنی مچھلی کو وَمَا أَنسَانِهُ إِلَّا الشَّيْقَوْنُ وَنَا اَذْكُرَةِ اور مجھے نہیں بھولایا اسے مگر شیطان نے کہ میں ذکر کرتا اس کا آپ سے وَتَّقَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبَا اور بنا لیا اس نے اپنا راستہ دریا میں عجیب طرح قَوْلَ ذَلِكَ مَا كُنَّ نَبْغِي کہا موسیٰ نے کہ وہی تو ہے جسے ہم تلاش کر رہے ہیں فَرْتَدَّ عَلَىٰ أَثَارِهِمَا قَسَسَ تو بس وہ دونوں لوٹے اپنے قدموں کے نشان پر دیکھتے ہوئے جب وہ مچھلی زندہ ہو کے چلی گئی یہ دونوں آگے چلے گئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر یاد دھیانی کرائی ان کو تو ان کو یاد آیا کہ وہاں تو مچھلی زندہ ہو گئی تھی تو ان کو بتایا گیا کہ یہی تو نشانی تھی وہ دونوں اپنا واپس آئے اس جگہ پہ جہاں پہ سمندر میں ان مچھلی گئی تھی اور وہاں پہ کسی طرح ان کی ملاقات ہوئی ان بندے ان صاحب سے یہ جو صاحب ہیں ان کا نام بھی قرآن بیان نہیں کرتا اور نہ ہی ان کے بارے میں تصریح کرتا ہے کہ یہ کون ہیں یہ کیا ہیں تو کچھ حضرات نے کچھ مفسرین نے کہا کہ یہ جن ہیں کچھ نے ان کو فرشتہ بیان کیا کچھ نے ان کو نبی بیان کیا تو مختلف آراء اس میں پائی جاتی ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ کیا ہیں فَوَجَدَ عَبْدًا مِنْ عَبَادِنَا تو ان دونوں نے پایا ایک بندہ ہمارے بندوں میں سے اس طرح کہہ لیں کہ وہ بس ایک بندہ ہی تھا ہمارے بندوں میں سے یعنی کہ اللہ تعالیٰ جہاں پیچھے کہا گیا کہ اصحاب القحف کو تم نے بڑی عجیب نشانی سمجھا اللہ کی تم سمجھتے ہو کہ اللہ کے بڑے عجیب کمال ہے اس میں وہ تو ایک عام سی اللہ تعالیٰ کے لیے بڑی عام سی بات ہے تو اسی طرح یہ جو بندے ہیں یہ بھی ہمارے لیے کوئی ایسے بڑی چیز نہیں بلکہ ہمارے بندوں میں سے ایک بندے ہیں ہم نے دی تھی اسے رحمت اپنے پاس سے وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّ عِلْمَا اور ہم نے سکھایا اسے اپنے پاس سے علم اب عام جو مشہور بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو صاحب تھے یہ حضرتِ خزر ہیں اور ان کے بارے میں بھاراً پھر وہی قول ملتے ہیں جیسے میں نے آپ سے کہا کہ ابن کسیر کہتے ہیں کہ یہ پیغمبر ہیں اور مولانا مودودی ان کو فرشتے سمجھتے ہیں شاہ علی اللہ نے کہا ایک اور رائے جو پیش کی وہ بڑی زبردست ہے کہ یہ جو ہیں یہ انسان ہیں لیکن انسانوں میں سے جو بہت زیادہ اللہ کی طرف جھکتے ہیں اللہ کی طرف انابت اختیار کرتے ہیں تو بعد میں ان کو اللہ کی طرف سے تکوینی کاموں پر معمور کر دیا جاتا ہے یہ تکوینی کام کیا ہیں تکوین کہتے ہیں اللہ کی مشیعت اللہ جو کرنا چاہتا ہے تو دیکھئے میں نے آپ سے پیشلے ذکر کیا تھا کہ شیطان فرشتوں کے ساتھ کیا کر رہا تھا شیطان اللہ تعالی نے فرشتوں کے ساتھ اس کو لگا دیا تو کر کیا رہا تھا وہ تو فرشتوں کا کرنے کا کام کیا ہوتا ہے ہم نے دیکھا تھا کہ دنیا کی ساری ہر جو دنیا میں کام ہوتا ہے اس کے اوپر فرشتے اللہ کی طرف سے نافذ ہیں کوئی روح قبض کرنے کا فرشتہ ہے کوئی روح ڈالنے کا فرشتہ ہے کوئی بارش کا فرشتہ ہے کوئی ہواوں کا فرشتہ ہے تو دنیا کا کام جو چلاتے ہیں یہ فرشتے چلاتے ہیں یہ اللہ تعالی کی سویل سرویس ہے تو شیطان بھی ان کے ساتھ لگا دیا گیا بھئی ٹھیک ہے اب آپ یہ سب کام کریں فلانی جگہ پہ بارش ہونی ہے یہ اللہ کی مشیعت ہے یہ اللہ تعالی کی مرضی ہے کہ فلانی جگہ پہ بارش ہو فرشتوں کو حکم مل جاتا ہے فلانی جگہ پہ جا کے بارش کر دیجئے فلانے کی روح قبض ہونی ہے جائیے وہاں پہ فلانے کی روح قبض کر لیجئے تو یہ جتنے بھی کام دنیا کے اندر ہونے ہوتے ہیں یہ اللہ کی تقوین ہے اللہ تعالیٰ کی مشیعت ہے اس کا حکم ہے تو کچھ بندوں کو اس مشیعت کے اوپر لگا دیا جاتا ہے یعنی کہ جو فرشتوں کے کرنے کے کام ہوتے ہیں وہ بندوں سے لے لیے جاتے ہیں تو وہاں شیطان جو تھا بندہ تو اس کو لگا دیا گیا اس کام پہ فرشتوں کے ساتھ اور یہاں جو حضرت خضر کا معاملہ آ رہا ہے یا واللہ وعلم جو بھی ان کا نام ہے تو ان کو بھی ایسا ہی لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی تقوینی کاموں پہ لگا دیا تو آگے آگے ہم پڑھیں گے وہ تقوینی کام کیا ہیں تو جب انہوں نے ان کو پایا تو ان دونوں نے پایا ایک بندہ ہمارے بندوں میں سے ہم نے دی تھی اسے رحمت اپنے پاس سے اور ہم نے سکھایا تھا اسے اپنے پاس سے علم کہا اس سے موسیٰ نے کہ کیا میں پیروی کروں آپ کی کہ آپ مجھے سکھائیں اس میں سے جو آپ کو سکھائی گئی ہے رشد و ہدایت تو کہا خضر نے کہ بے شک آپ ہرگز سبر نہ کر سکیں گے میرے ساتھ رہتے ہوئے کبھی بھی وَقَيْفَ تَصْبِرُوا اور آپ سبر کر بھی کیسے سکتے ہیں اَلَا مَا لَمْ تُحِدْ بِهِ خُبْرَا اس بات پر جس کی آپ کو پوری طرح خبر نہیں دی گئی تو یہاں پہ ان کا جو کام واضح ہوتا ہے ہمارے سامنے وہ یہی ہے کہ یہ اللہ کے کچھ ایسے کاموں پر معمور ہیں ایسے کاموں پر ان کی ڈیوٹی لگی بھی ہے جن کی خبر عام انسانوں کو تو کیا نبیوں کو بھی نہیں دی جا رہی ٹھیک ہے ہم اور وہ کیا ہے دیکھیں وہ ہے ایک ظاہر ہے ہر چیز کا ہم دنیا میں بہت سارے کام کرتے ہیں اور بہت ساری چیزیں ہمیں ہوتی بھی نظر آتی ہیں ہمیں لگا یہاں پہ بارش ہوئی تو ہم کہتے ہیں اللہ کی رحمت آئی وہی بارش جو ہے وہ نقصان کا سبب بن جاتی ہے تو یہ رحمت تھی یا زحمت تھی ہمیں نہیں پتا ہم تو صرف اسباب کو دیکھ سکتے ہیں ہمیں صرف واضح سامنے کچھ نظر آیا جنگ ہوئی صحابہ لڑے بدر ہو گئی جیت گئے اہد ہو گئی ہار گئے لڑنے سے پہلے نہیں پتا تھا جیتیں گے یا ہاریں گے لڑے اللہ کا حکم تھا اور جیتے یا ہارے اللہ کی مشیط تھی اللہ کا اذن تھا اللہ کا حکم تھا تو یہاں پہ یہ واضح ہوتا ہے کہ یہ جو حضرت خضر ہیں یہ اللہ کے ان کاموں کی تنفیز کے لیے آ رہے ہیں ریزلٹس نکالنے کے لیے آ رہے ہیں وہ کیسے آ رہے ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں اور انہیں بتا دیا واضح طور پر کہ آپ اس پہ سبر نہیں کر سکیں گے کیونکہ آپ کو ان باتوں کی خبر دی ہی نہیں گئی کہا موسیٰ نے کہ آپ مجھے پائیں گے اگر اللہ نے چاہا سبر کرنے والا اور میں نافرمانی نہیں کروں گا آپ کے حکم کی کہا خضر نے کہ بس اگر آپ نے پیروی کرنی ہے میری تو مت پوچھئے گا مجھ سے کسی چیز کے بارے میں یہاں تک کہ میں خود ہی شروع کر دوں آپ کے سامنے اس کا کچھ ذکر ایک بات اور سمجھ دیجئے کہ دیکھیں یہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کون ہے اللہ کے بہتی جلیل القدر نبی ہیں بھیجا گیا ہے حضرت خضر کے پاس کہ آپ ان سے کچھ سیکھے تو بڑا کون ہوا مرتبے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام یا حضرت خضر اللہ بہتر جانتا ہے کون بڑا ہے کیونکہ حضرت خضر دیکھیں آپ کسی سے بھی کچھ سیکھ سکتے ہیں ادھر تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تو ذکر سے پورا قرآن بھراوا ہے حضرت خضر کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے ان کا تو نام بھی روایات سے لے رہے ہیں ادھر تو قرآن میں ان کا نام بھی نہیں ہے اچھا تو ہوتا کیا ہے اب یہاں پہ ان کو بیان کیا گیا اللہ کے کوئی ولی ہیں اللہ کے کوئی پہنچے ہوئے بزرگ ہیں یہ تو اب جب ہمیں لگتا ہے کہ یہ پہنچے ہوئے بزرگ تو بڑے ہیں بظاہر ایسا نظر آتا ہے کہ یہ بزرگ جو ہیں یہ پیغمبر سے بھی اوپر ہیں ردبے میں تو پھر اس قسم کی خیالات اور اس قسم کے عقائد سامنے آتے ہیں کہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں ان کے پاس تو پیغمبروں کو بھی ہدایت لینے جانا پڑتا ہے اور تو پھر ہم کس کی سنیں گے ہم اللہ کے ولیوں کی سنیں گے پہنچی تھی تو جہاں اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہاں پہ مردہ دل زندہ ہوتے ہیں اور اللہ کی معرفت پاتے ہیں اب یہ سب کیا ہے یہ سب ایک اوہام کا جال ہے یہ تو ہم نے اپنی طرف سے کہانی بنائی اللہ تو ہمیں بار بار اپنے نبیوں کی اتبا کرنے کو کہتے ہیں اللہ تو کہتے ہیں پورا قرآن بھرا پڑا ہے اور دیکھئے اب ایک آیت سے پورا دین اخص کر لیا اگر آپ نے میں نے آپ سے ارز کی تھی شروع میں اور وہ آیت بھی کیسی آیت متشابہ آیت متشابہ سے پورا دین اخص کرنے کی کوشش کرنا انسان کو گمراہ کر دیتا ہے پورا قرآن بھرا پڑا ہے کہ ہم نے اپنے رسولوں کو اس لیے نازل کیا کہ ان کی اتبا کی جائے ان کا حکم مانا جائے اور اچانک سے غیر رسول شخص کا ذکر آتا ہے قرآن میں اور سب لوگ کہتے ہیں ہمیں ان کی پیروی کرنی چاہیے ہمیں ان پہنچے ہوئے بندوں کو ڈھوننا چاہیے جائیے آپ دریاؤں کے اوپر مشلیاں لے کے اور پہنچے جائیے اور ڈھونتے پھرئیے کہ کون آپ کو ہدایت دے سکتا ہے اللہ نے اپنی ہدایت محفوظ رکھی ایسا معاملہ نہیں ہے اب آگے پڑھئیے کہ اس میں اس پورے واقعے کے اندر ہمارے جو حکمت ہے وہ کیا ہے اور اللہ تعالیٰ میں کیا واضح کرتے ہیں فَن تَلَقَا اب انہوں نے مان لی یہ بات تو بس دونوں چل پڑے یہاں تک کہ جب وہ سفار ہوئے کشتی میں تو خزر نے کشتی میں شگاف ڈال دیا تو کہا موسیٰ نے کہ آپ نے شگاف ڈالا ہے اس میں تاکہ ڈبو دیں اس کے سواریوں کو لَقَجِ تَشَيْنِ عِمْرَى یقیناً آپ نے کیا ہے عجیب کام وعدہ کیا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہ میں آپ سے سوال نہیں کروں گا لیکن انہوں نے کیا کیا دونوں چلے کشتی میں بیٹھے اور انہوں نے کشتی توڑ دی کشتی کا کچھ حصہ توڑا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فوراں ہی اعتراض کر دیا کہ آپ نے یہ کیسا کام کیا اچھا ایک اس میں عجیب بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں گے یہ واقعہ میں تین کام ہوتے ہیں انہوں نے کشتی توڑ دی پھر انہوں نے ایک بچے کو قتل کر دیا پھر انہوں نے ایک دیوار بنا دی تینوں جنگوں پہ دوسرے کسی شخص سے ان کا انٹریکشن نہیں ہوا حضرت خزر کا کسی بھی جگہ پہ یہ نہیں ہوا کہ کسی نے کشتی توڑی تو کشتی والے کو اعتراض ہونا چاہیے تھا موسیٰ علیہ السلام سے پہلے یا پھر جب بچے کو قتل کیا تو بچے کے والے ذہن کو سب سے پہلے خیال ہونا چاہیے تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام اعتراض کر رہے ہیں اس سے کچھ سمجھ میں یہ آتا ہے کہ یہ حضرت خزر وہی فرشتوں والا کام کر رہے ہیں جیسے دیکھیں نا انسان کی موت ہوتی ہے ایک انسان مرتا ہے آپ نے کہا جی ان کو ان صاحب کو ہارٹ اٹیک ہو گیا ہے اس لیے مر گیا ہے لیکن ہارٹ کے اوپر بھی کون ہیں فرشتے ہیں بلڈ کے اوپر کون ہیں وہ فرشتے ہیں ان فرشتوں نے تمام اسباب بنائے اور آکسیجن کم ہوئی اور یہ سارے معاملات ہوئے اور ان صاحب کو ہارٹ اٹیک ہو گیا اللہ کی مشیط تھی اللہ کا ازنتہ ہو گیا وہ مر گئے ہمیں تو صرف وہ چیز نظر آ رہی ہے جو ریزلٹ ہے اس کا فائنل اس کے پیچھے اسباب کیا ہے ہر چیز کے اسباب فرشتے ہیں کوئی چیز بن گئی فرشتوں نے اللہ کے حکم سے لوگوں کی مدد کی اس چیز کے بنانے میں کوئی چیز ٹوٹ گئی کوئی چیز برباد ہو گئی فرشتوں نے کی ہوایں چل رہی ہیں فرشتے چلا رہے ہیں اللہ کے حکم سے ہوایں رکیمی ہیں فرشتوں نے رکیمی ہیں اللہ کے حکم سے تو یہ فرشتے دو دنیا کے ہر کام کے اندر اللہ کی جو سیول سرویس ہے وہ امپلیمنٹ کرتی بھی نظر آتی ہے تو حضرت خزر کیا کرنے ہیں یہ کشتی کا توڑی انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نظر آیا کہ کشتی حضرت خزر نے توڑی کشتی والوں کے لیے شاید کوئی پتھر تھا جسے وہ ٹکر آ گئے شاہے کوئی بڑی موج تھی جس کی وجہ سے وہ ٹکری اور وہ تختہ ٹوڑیا اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دکھایا کہ یہ دیکھو یہ ہم نے توڑی ہے ایسے ہی نہیں ٹوڑ گئی اسباب کس نے بنائے ہیں اللہ نے بنائے ہیں یہ ہم نے توڑی اب چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دکھ گیا تو دیکھیں ہم کہہ رہے ہیں کہ پیروی کس کی کرنی چاہیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا شریعت کی پیروی کی اللہ کا حکم کیا ہے کسی کی چیز کو مت توڑو مت تبہ کرو مت چوراؤ کسی چیز کو کسی کو نقصان نہ پہنچاؤ سب سے پہلے اتراز کر دیا آپ نے یہ ایسے توڑی کہ لوگوں کو نقصان پہنچ جائے اس کے کشتی والے جو ہیں وہ غرق ہو جائے یہ تو آپ نے یقین بہت عجیب کام کیا کہا خضر نے کہ میں نے کہا نہیں تھا کہا خضر نے کہ میں نے آپ سے کہا نہیں تھا کہ بے شک آپ ہرگز صبر نہ کر سکیں گے میرے ساتھ رہتے ہوئے تو اب موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اللہ میرے نے بھیجا ہے مجھے ان کے پاس تو ذرا خیال کر لو ٹھیک ہے انہوں نے کام تو غلط کیا لیکن چلیں میری گرفت نہ کیجئے اس پر جو میں بھول گیا اور نہ ڈالیے مجھے میرے معاملے میں مشکل پہ فانطلقا پھر چل پڑے حتی اذا لقیا غلاما فقتلا یہاں تک کہ جب وہ دونوں ملے ایک لڑکے سے تو خضر نے اسے قتل کر دیا ابھی پہلے منع بھی کر چکے دوبارہ سوال مت پوچھنا لیکن وہ صاحب شریعت نبی ہیں فوراں سے اعتراض کیا قولا قتلت نفسا زکیتم بغیر نفس نفس تو طبی قتل کیا جاتا ہے کوئی شخص کسی کی جان تو طبی لے جا سکتی ہے جب اس نے قتل کیا ہو تو آپ نے ایک جان کو قتل کر دیا بغیر کسی جان کے بدلے کے لقد جائیت اشیان نکرا یقیناً آپ نے برا کام کیا ہے تو کہا خضر نے میں نے آپ سے کہا نہیں تھا کہ بے شک آپ میرے ساتھ رہتے ہوئے ہرگز صبر نہ کر سکیں گے اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کچھ کچھ سمجھ میں آگئی کہ ان کا کام کیا ہے what is he up to ان کی ڈیوٹیز کیا ہیں اللہ کی طرف سے بھیجیں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پتا ہے کہ اللہ کی طرف سے یہ بندے ہیں اللہ کا کام کر رہے ہیں جو کام کر رہے ہیں وہ اللہ کا کام ہیں تو ان کو اعتراض تو نہیں کرنا چاہیے لیکن یہ وہی بات جو میں نے آپ سے ارز کی تھی پہلے بھی کہ ایک اللہ کی شریعت ہے اور ایک اللہ کی مشیعت ہے اللہ کی مشیعت کو ہم جانتے نہیں اللہ کیا چاہتا ہے اللہ بدر میں جتوا کے کیا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اہن میں ہروا کے کیا چاہتے ہیں اللہ کی مشیعت ایک اور چیز ہے اللہ کی شریعت ایک اور چیز ہے ہم چونکہ مشیعت پہ متطلع نہیں ہو سکتے ہمیں نہیں پتا کہ کسی بھی چیز کا end result کیا نکلے گا ہم صرف اپنے سرکمسٹینسز کو جانتے ہیں اپنے حالات کو جانتے ہیں ہم نتیجہ نہیں جانتے ہوتے ہیں تو ہمارے لئے کیا چیز رہ جاتی ہے صرف اور صرف شریعت ہم صرف اللہ کے احکامات کو جانتے ہیں ہمیں پتہ ہے کہ یہ دوز ہیں اور یہ دونٹس ہیں تو آپ دوز کو اختیار کرئیے جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کر رہے ہیں جو کہ صاحب شریعت نبی ہیں وہ کیا کرتے ہیں وہ برا دیکھتے ہیں تو وہ نہیں ان المنکر کرتے ہیں فوراں سے چاہے وہ بندہ جو ہے وہ اللہ کی طرف سے بھیجاوا ہے تو کہا موسیٰ نے کہ اگر میں نے پوچھا آپ سے کسی چیز کے بارے میں اس کے بعد تو مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیے گا یقیناً آپ پہنچ چکے ہیں میری طرف سے پورے عذر کو اور دیکھیں اس سے آگے کیا ہے کہ اب ان کو جب یہ بات سمجھ میں آگئی کہ ان کا کرنے کا کام کوئی اور ہے یہ اللہ کے جو احکامات ہیں ان کے نفاظ کے اوپر ہیں اور وہ کون ہیں وہ اللہ کے نبی ہیں جن کا کام ہے اللہ کے دیے ہوئے احکامات کو پورا کرنا اللہ کے دیے ہوئے جو شریعت ہے اس کے مطابق عمل کرنا یہ ریزلٹس کے مکلف نہیں ہیں وہ فرشتوں کی طرح ریزلٹس کے مکلف ہیں تو انہوں نے خود ہی عذر فرام کر دیا آگے آگے دیکھیں آگے انہوں نے کوئی اتنا برا کام نہیں کیا جیسے کشتی کو توڑنا اور بچے کو قتل کرنا بلکہ انہوں نے کیا کیا بس وہ دونوں چل پڑے یہاں تک کہ وہ دونوں آئے ایک بستی والوں کی پاس دونوں نے کھانا مانگا بستی والوں سے تو بستی والوں نے انکار کیا کہ وہ مہمان نوازی کرے ان دونوں کی تو پھر انہوں نے پایا وہاں پر ایک دیوار کو جو گرا چاہتی تھی تو خضر نے سیدھا کر دیا اسے اب یہ تو کوئی برا کام نہیں تھا لیکن حضرت ایسا لگتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ بھی تھک چکے ہیں وہ اب صاحب کے ساتھ گزارا جو ہے ان کا ممکن نہیں ہے ظاہر سی بات ہے آپ کو اگر ریزرٹس دکھا دیئے جائیں چیزوں کے تو یہ علم آپ کے لئے دیکھیں ہم کہتے ہیں اللہ سے اللہم اینہ اسألوک علم نافیہ اے اللہ تو ہمیں نفع بخش علم دے اگر ایک شخص کو یہ پتہ لگ جائے کہ فیوچر میں کیا ہونے والا ہے ریزرٹس کیا نکلنے والے ہیں تو آپ کے خیال میں یہ ہمارے لئے نفع بخش علم ہے آپ کو بتا دیا جائے کہ آپ کی موت کا وقت کب ہے تو انسان موت آنے سے پہلے کتنی موتیں مر جائے گا تو یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ وہ ہمیں فیوچر کا علم نہیں دیتا ہے اور اسی لئے ہمیں منع کیا گیا غیب کے بارے میں مت جاننے کی کوششیں کرو تو میں کوئی کسی مجومی کے پاس جا کے ہاتھ دکھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ فیوچر میں کیا ہوگا اگلا ہفتہ کیسا رہے گا تو انہوں نے کوئی برا کام نہیں کیا ایک گرتی ہوئی دیوار کو سیدھا کیا لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام جو تقریباً ادھار کھائے بیٹھے ہوئے تھے اس بات پہ انہوں نے کہا تو کہا موسیٰ نے اگر آپ چاہتے تو اس پہ عجرت بھی لے لیتے تو کہا خضر نے کہ یہ جدائی ہے میرے اور آپ کے درمیان اب میں بتاتا ہوں آپ کو حقیقت ان باتوں کی آپ جن پر صبر نہیں کر سکے وہ جو کشتی تھی وہ تو چند غریبوں کی تھی جو محنت مزدوری کرتے تھے دریا میں سو میں نے چاہا کہ عبدار کر دوں اسے اور اس کے پیچھے ایک بادشاہ تھا جو پکر رہا تھا ہر کشتی کو زبردستی کشتی والوں کی کشتی ٹوٹی انہوں نے کہا یہ کیا مسئبت آئی الگ سے بیٹھے بیٹھائے خرچہ آگیا کشتی ٹوٹ گئی اس کو منٹین کرنا پڑے گا اس کو صحیح کرانا پڑے گا خرچہ آگیا نا ان کو نہیں پتا کہ اللہ تعالی نے ان کے لیے ایک رحمت کا معاملہ کیا آگے ان کی کشتی صحیح سلامت ہوتی بادشاہ چھین لیتا مفت میں بیگار میں اٹھا لیتا اور وہ جو لڑکا تھا جس کو ہم نے قتل کیا اس کے والدین تو تھے مومن بس ہمیں اندیشہ ہوا کہ وہ مجبور کرے گا انہیں سرکشی اور کفر پر تو بس ہم نے چاہا کہ بدل دے انہیں ان کا رب ایسے بیٹے سے جو بہتر ہو اس سے پاکیزگی میں اور جو زیادہ قریب ہو شفقت اور رحم دلی میں اب ماں باپ رو رہے ہیں کہ بچہ ہمارا چلا گیا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایک احسان تھا ان کے اوپر کہ یہ ماں باپ مومن تھے بچہ بڑا ہوتا تو کافر ہوتا اور اپنے ماں باپ کو بھی کفر پر مجبور کرتا تو اللہ نے لے لیا بچے پہ بھی رحم ہو گیا بچہ وہ کافر بننے سے پہلے مر گیا ماں باپ پر بھی رحم ہو گیا وہ بھی کفر میں مرتلہ ہونے سے پہلے بچ گئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اس سے بہتر عطا فرما دیا تو اب کیا ہو رہا ہے کہ ہمارے ساتھ کچھ معاملات ہوتے ہیں ہم ان کو سمجھتے ہیں یہ اچھا ہے یہ برا ہے یہ اچھا ہوا میرے ساتھ یہ برا ہوا لیکن چیزوں کی آخرت کے حوالے سے یعنی کہ اس کے دیر پر ریزلٹس ہیں جو ہم دعا مانگتے ہیں کہ یہ جو دعا استخارہ ہے اللہم انی استخیروکا بی علمکا واستقدروکا بی قدرتکا واستلوکا من فقدلکا العظیم فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا عَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلَا عَلَمُ فَإِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ اللہمَا اِنْكُنْ تَتَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرِ خَيْرٌ لِي فِي دِينِ وَمَعَاشِ وَآَقِبَتُ عَمْرِ اللہ اگر یہ معاملہ اچھا ہے میرے دین کے لیے میری معاش کے لیے اور عاقبت بعد میں آنے والی میرے جو معاملات ہیں ان میں جو لانگ ٹرم پلان ہے اس کے حساب سے جو اچھا ہے تو وہ مجھے دے دیجئے وہ میرے لیے آسان کر دیجئے وہ میرے لیے لکھ دیجئے تو ہمیں تو لانگ ٹرم کا نہیں پتا ہم سمجھتے ہیں یہ گاڑی میرے آج ایکسیڈنٹ ہو گیا بہت بڑا نقصان ہو گیا یہ نہیں پتا کہ ایکسیڈنٹ نہ ہوتا تو آگے جل کے ایسا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے اس میں آپ کی جان چلی جاتی خدا نہ خستا تو اللہ نے تو آپ کے اوپر رحم کیا تو یہ جو ہے جو انسان ایک معاملہ دیکھتا ہے اور اس کے اوپر ایک حکم لگاتا ہے تو اللہ تعالی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے کیا انام کر رہے ہیں کہ ان کو پردہ ہٹا کے اس کے پیچھے کی جو مشنری ہے جو اللہ کی مشنری کام کر رہی ہے وہ دکھا دی کہ دیکھو ایک چیزوں کا ظاہر ہوتا ہے ایک چیزوں کا باطن ہوتا ہے تو اب اس میں ہمارے لیے کیا حکم بنتا ہے ہمارے لیے حکم یہ بنتا ہے کہ ہمارے ساتھ جو بھی ہو اچھائی یا برائی ہمیں اچھائی لگ رہی ہو یا برائی لگ رہی ہو ہم اللہ کی طرف انابت اختیار کریں اللہ کا شکر ادا کریں ہمیں نہیں معلوم کہ وہ چیز اصلا ہمارے لیے کیسی تھی تو ہم کہا کہیں جو چیز تھی وہ اللہ کی طرف سے آئی تھی اللہ کی طرف چلی گئی ہم اس سے زیادہ نہیں جانتے اور وہ جو تیسری چیز جس کو بستی والوں نے سمجھا اچھا بھائی ہماری تو مفت میں دیوار بن گئی تو وہ جو دیوار ہے تو وہ تو تھی دو یتیم لڑکوں کے لیے شہر میں اور تھا اس دیوار کے نیچے خزانہ ان دونوں کا اور تھے ان دونوں کے والد نیک تو چاہا آپ کے رب نے کہ وہ دونوں پہنچ جائیں اپنی سمجھ کی عمر کو اور دونوں نکال لیں اپنا خزانہ بچوں کے والد جو ہے وہ اچھا آدمی تھا نیک آدمی تھا اس نے اپنا خزانہ دفن کیا وہ ایسی بستی میں رہتا تھا جو اپنے مہمانوں کو کھانا نہیں پوچھتے تھے تو ظاہر سی بات ہے وہ اس یتیم کے مال کیسے آرام سے ہڑپ کر لیتے اور اس نے مال چھپایا اب یہ تھا دیوار گر رہی تھی حضرت خضر کو بھیجا گیا دیوار مرمت کر دو بغیر کوئی پیسے لیے مرمت کر دو بستی والوں نے سمجھا جی بڑا فائدہ ہو گیا ہمارا بغیر پیسوں کے مرمت ہو گئی دیوار سی ہو گئی ان بچوں کو جو چھوٹے تھے ابھی ضعیف تھے کمزور تھے ان کو اللہ تعالی نے انظار کر آیا کہ بڑے ہو اور آرام سے اپنا خزانہ نکالو بظاہر فائدہ اصل نقصان پیچھے بظاہر نقصان اصل میں فائدہ اب ماں باپ تو رو رہے ہیں ہمارا بچہ چلا گیا لیکن ایمان والوں سے مطالبہ کیا ہو رہا ہے جو کچھ بھی ہو آپ کے ساتھ اللہ تعالی میں ہر آزمائش سے بچائے بظاہر بھی آزمائشیں مشکل ہو جاتی ہیں لیکن جو کچھ بھی آپ کے ساتھ ہوتا ہے اللہ تعالی کہتے ہیں بیدکل خائر اس کے ہاتھ میں خیر ہے بس یہ یقین انسان رکھ لے اپنے ساتھ کہ جو بھی ہوا اللہ کے ہاتھ میں خیر ہے وہ میرے لئے میری اس دنیا کے لئے میری آقبت و عمری میری لانگ ٹرم پلاننگ کے حساب سے یا پھر اس دنیا کے لئے اللہ تعالی نے میرے لئے کچھ خیر لکھی ہے مومن کو ایک کانٹا نہیں چپتا مگر اس کے بدلے اللہ تعالی اس کے گناہ ہم آپ فرما دیتے ہیں تو کچھ چیزیں ایسی بھی ہوں گی ضروری نہیں کہ ہم ہمیشہ یہی دیکھتے رہیں گے جی وہ فلانا کام ہوا تھا مجھے اب تک اس کا کوئی فائدہ تو نہیں ہوا تو ہو سکتا ہے دنیا میں آپ کو اس کا فائدہ نہ ہو اور اس کا سارا فائدہ آپ کو آخرت میں اللہ تعالی دے دیں لیکن اللہ کے ہاتھ میں خیر ہی خیر ہے رحمتم مرربک یہ سب رحمت ہے آپ کے رب کی طرف سے وَمَا فَعَلْتُهُ وَنْ أَمْرِ اور میں نے نہیں کیا وہ سب اپنی مرضی سے ذَلِكَ تَعْوِيلُ مَا لَمْ تَسْتِعَ عَلَيْهِ سَبْرَ یہ ہے حقیقت ان باتوں کی آپ نہیں کر سکے جن پر سبر ہمارے معاشرے میں ابھی بھی کچھ ایسی خبریں بھی آ جاتی ہیں کہ فلان شخص نے اپنے چار بچوں کو قتل کر دیا وہ ان سے پوچھا جائے تو ان گولتا ہے ہمارے معاشرے میں نہیں باہر کے معاشروں کے اندر بھی یہ جو ہیں اس طرح کی خبریں آ جاتی ہیں ہمیں خدا نے حکم دیا تھا یہ کام کرنے کے لئے تو اس کے لئے جو ہے ایسا لگتا ہے حضرت خضر بھی تو وہی کام کر رہے ہیں بچے کو قتل کر دیا تو اگر کسی اور شخص کو خدا نے حکم دے دیا تو وہ کرے یا نہ کرے وہ شخص دیکھیں حضرت خضر نظر نہیں آئے لوگوں کو اگر نظر آتے اور ان کو پکڑ لیا جاتا تو حضرت خضر کو اس کی سزا بھی ہوتی وہ کہتے رہے ہیں مجھے اللہ تعالیٰ نے پوائنٹ کیا ہے تو ہمیں بھی تو اللہ تعالیٰ نے پوائنٹ کیا ہے ہمارے جو قاضی ہیں ہمارے جو جورست ہیں ان کو بھی تو اللہ تعالیٰ نہیں پوائنٹ کیا ہے کہ جی جو قتل کرے اس کو قتل کرو تو اگر ان کو قانون پکڑتا تو ان کے اوپر قانون ایپلیکیبل ہو جاتا وہ تو بہرل وہ فرشتوں والا کام کر رہے تھے تو وہ کمانین اس طرح سے آ نہیں سکتے تو بات کیا ہے کہ کسی شخص کا الہام یا القا کسی بھی غیر شرعی کام کے لیے جائز نہیں ہے اگر آپ کو تین دن خواب میں آئے کہ جی یہ فلانا کام بیٹھو اور روز آپ کو یہ خواب آنا شروع جائے کہ جی فلانا کام آپ نے کرنا ہے اگر یہ کام شریعت کے خلاف ہے تو آپ اپنے دس دفعہ کے خواب کو بھی اس کے لیے دلیل نہیں بنا سکتے نہ خواب کو نہ کوئی آپ کے سامنے شخص آ جائے اور اچانک سے اکیلے کمرے میں بیٹھے ہو اور ایک شخص نمودار ہو یہ سب کیونکہ آپ کو پتا ہے وہی جو ہے وہ صرف اللہ نہیں کرتا بلکہ شیطان بھی کرتا ہے اور یہ پھر ساری شیطانی وہی ہیں جن سے دنیا کے اندر یہ اس قسم کا خون خرابہ آپ کو ہوتا وہ نظر آتا ہے یہ بڑے بڑے جرائم ہوتے ہیں اتنے بچے قتل کر دینے والے لوگ اور بچوں کے ساتھ زیادتیوں کے جو کیسے سامنے آتے ہیں یہ وہ شیطان کے علقاء ہے جو وہ اپنے بندوں پر اور اپنے خاص دوستوں کے اوپر کر رہا ہوتا ہے جو نے شیطان کو اور اس کی زوریت کو اپنا دوست بنایا ہوتا ہے اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ آپ سے سوال کرتے ہیں زلقرنین کے بارے میں قل ساتلو علیکم منہ ذکرہ فرمائیے میں سناتا ہوں تمہیں کچھ اس کا ذکر تو اب یہاں اس سورہ کا جو تیسرا کوششن تھا جو یہودیوں نے کیا تھا کہ زلقرنین کون ہے ان کے بارے میں بتائیے تو یہ زلقرنین کو اب اللہ تعالیٰ اس ایک آخری رکو کے اندر زلقرنین کا یا سیکنڈ لاس رکو ہے اس کے اندر ذکر کرتے ہیں تو یہ کون ہیں ان کو ہمارے جو کلاسیکل مفسرین ہیں پرانے مفسرین ہیں انہوں نے تو ان کو سمجھا الیکزینڈر ڈی گریٹ سکندر آزم کیونکہ جو نقشہ اس میں کھینچا گیا ہے کہ وہ انہوں نے زمین کے مشرق اور مغرم میں اور شمال میں جو ہیں وہ بڑی بڑی سلطنتیں فتح کر لیں تو ایسا شخص جو تاریخ میں نظر آتا تھا وہ یہی سکندر آزم نظر آتا تھا الیکزینڈر ڈی گریٹ نظر آتا تھا تو انہوں نے سوچا کہ یہی ہے لیکن جو جس قسم کا نقشہ ان کے کردار کا قرآن جو ہے وہ کھینچتا ہے اس سے پتہ لگتا ہے کہ یہ ویسا شخص نہیں تھا کیونکہ جو وہ تھا وہ تو کافی مطلب وہ باشاؤں والی زندگی تھی اس کی جیسی ہوتی ہے اور اتنی پاور کے بعد جو پاور کرپٹس ہے تو اپسلوٹلی کرپٹ آدمی تھا اور یہاں اللہ تعالی جس شخص کا تعرف کراتے ہیں وہ ایک انتہائی نیک ہے تو دیکھیں پیشے دو جگہ پہ ایمان والوں کی کمزوری کا ذکر آیا تھا اصحابِ کحف کے معاملے میں ایمان والے انتہائی کمزور تھے پھر باغ والا جو ہے وہ بھی انتہائی کمزور تھا اور یہاں پہ اب اللہ تعالی جو ہے وہ بتا رہے ہیں کہ جب ایمان والے آخرکار طاقتور ہوتے ہیں تب کیا ہوتا ہے اور یہ ہمارے لئے کیونکہ آخر وزمان کے حوالے سے بھی اس صورت کے اندر خاص اللہ تعالی نے انفورمیشنیں دی ہیں تو یہ اس لحاظ سے بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا ہوا ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ تمام عالم کے اوپر اللہ کا دین غالب ہوگا تو دوبارہ مسلمان جو ہیں اور اسلام والے طاقتور بھی ہوں گے تو طاقتور جب ہوں گے تب کیسا رویہ اختیار کرنا ہے وہ یہاں پر آ جائے گا ہمارے لئے بے شک ہم نے اقتدار دیا تھا اسے زمین میں اور ہم نے اسے عطا کیا تھا ہر طرح کا ساز و سامان پھر وہ پیچھے چلا ایک راہ کے مطلب ایک مشن ایک مہم اس نے شروع کی تو یہاں تک کہ وہ پہنچا سورج کے غروب ہونے کی جگہ پر اور اس نے پایا اسے کہ وہ غروب ہو رہا ہے ایک دلدلی چشمے میں اور پایا اس کے پاس ایک قوم کو تو یہ جو جب مغرب الشمس چلے ہیں مغرب کی طرف چلے ویسٹ کی طرف چلے تو وہ کہتے ہیں کہ اچھا یہ پھر کون صاحب تھے الیکسینڈر دی گریٹ تو نہیں تھے تو پھر کون تھے اب ہمارے جدید مفسرین میں اور خاص طور پر مولانا ابوالکلام آزاد جو ہیں انہوں نے یہ بات کہی ایک بڑی دیپ ریسرچ کے بعد کہ یہ جو ہیں یہ کیخورس ہے سائرس دی گریٹ جن کو کہا گیا ذلقر نین اور ذلقر نین کیوں کہا گیا یہ قرن کا مطلب ہوتا ہے سین یا زمانے اور انہوں نے جو دو بڑی بڑی پرشین ایمپائرز تھی میڈیا اور پارس پارس جو پرشین ایمپائر تھی اور میڈیا اس کے دوسرا ایک حصہ تا جیسے وہاں پہ بنی اسرائیل کے دو ٹکڑے ہوئے تھے یہاں پہ بھی ایمپائر کے دو ٹکڑے ہوئے تھے انہوں نے ان کو بہت عرصے بعد فتح کر کے یقجہ کیا تو ان کو کہا گیا ذلقر نین دو سینگو والا دو ریاستوں کو جمع کرنے والا اور یہ وہی صاحب ہیں جن کے متعلق ہم ابھی بنی اسرائیل میں بھی پڑھ کر آئے کیونکہ جب بنی اسرائیل پر جو ہے وہ عذاب کا کوڑا برسا تھا بخت نصر کی صورت میں تقریباً ساڑھے پانچ سو پونے چھ سو سال قبل مسیح میں جو بخت نصر آیا تھا عراق سے اور اس نے بنی اسرائیل کو پورے یروشلم کو تباہ و برباد کیا تھا اور جو ہے چھے لاکھ یہودیوں کو قیدی بنا کے لے گیا تھا تو اس پہ پھر حملہ ہوا تھا تو وہ ان بادشاہ نے کیا تھا کیخورس نے سائرس ڈی گریٹ نے اور پھر جب انہوں نے بخت نصر کو ہرایا تو انہوں نے بنی اسرائیلیوں کو جانے دیا تو یہ یہودی ان کو اپنا مسیحہ کے طور پر بھی مانتے تھے کہ انہوں نے ہماری بڑی مدد کی تھی تو اس لئے وہ سوال بھی کیا کہ بتائیے ذلقرنین کون ہے تو اب یہ ذلقرنین جو ہے یہ ویسٹ کی طرف جب اپنی مہم لے کے پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ سورج جو ہے وہ ایک دلدلی چشمے میں غروب ہو رہا ہے اس کے اوپر تھوڑا سا ہمارے جو اسلام کے نقاد ہیں انہوں نے کہا جی دیکھیں قرآن میں لکھا ہے سورج جو ہے وہ ایک دلدلی چشمے کے اندر غروب ہو رہا ہے ایک پانڈ کے اندر سورج جا کے غروب ہوتا ہے تو دیکھیں یہ صرف ساڑھے چودہ سو سال پہلی کی بات ہے کہ یہ اتنی پرانی بات نہیں ہے انسان زمین کو گھوم پھر کے دیکھ چکا تھا اس وقت تک تو سب کو پتا تھا کہ سورج جو ہے اس کے غروب ہونے کی جگہ زمین پر نہیں ہے ایسا نہیں ہے کہ سورج کسی پہاڑ سے نکلتا ہے کسی چشمے سے نکلتا ہے کسی غار میں جاتا ہے سب کو پتا تھا کہ مغرب کوئی چیز نہیں ہے آپ جتنا بھی مغرب میں جاتے رہیں سورج اس سے آگے آپ کو غروب ہوتا ہے نظر آئے گا تو یہ یہاں پر ایک تمثیل ایک میٹافر کے طور پر اللہ تعالیٰ نے پیش کیا ہے کہ اس نے دیکھا کہ سورج کو کہ وہ دلدلی چشمے ہیں کہ جہاں تک وہ جو لینڈ کا انڈ تھا اور اس کو کہا گیا کہ یہ ایجنسی تک گیا تھا یعنی کہ ترکی جو ہے اس میں ایجنسی تک پہنچے اور ایجنسی کے کنارے پہ جب وہ پہنچ گئے یہاں سے آگے جانے کی ابھی ان کے پاس استعداد نہیں تھی تو انہوں نے دیکھا جی سورج وہاں جا کے ایجنسی کے اندر جیسے آپ سمندر کے کنارے کھڑے ہوں تو آپ کو تو یہی لگے کہ سورج سمندر کے اندر جا رہا ہے وہ وجدہ اندہ قومہ اور پایا اس نے ایک قوم کو قلنا یاد القرنین ہم نے کہا اے ذو القرنین امہ انتواذبا و امہ انتتخذ فیہم حسنا کہ یا تو تم سزا دو انہیں یہ جو قوم ہے اب اس قوم پہ اللہ تعالی نے ان کو فتح دے دی تو ہم نے کہا کہ یا تو اب تم انہیں سزا دو اور یا یہ کہ تم اختیار کرو ان کے ساتھ بھلائی اب اس کو کہا گیا بھلائی تو اشارہ دے دیا گیا کہ کیا چیز کرنی چاہیے اللہ کے بندوں کو بھلائی کرنی چاہیے یا سزا دینی چاہیے بھلائی کرنی چاہیے تو کہا ذو القرنین نے کہ وہ جس نے ظلم کیا تو ہم ضرور سزا دیں گے اسے پھر وہ لٹایا جائے گا اپنے رب کی طرف تو وہ عذاب دے گا اسے بہت بڑا تو اب ان لوگوں میں سے جو اسلام قبول کریں گے ان کے لئے تو ہم آسانیاں کریں گے جو اسلام نہیں قبول کریں گے وہ تو ظلمی بن جائیں گے پھر ان کے اوپر ٹیکس لگیں گے لیکن پھر آخرت میں ابھی تو ہم لوگ ان کو پھر بھی ظلمی بنا کے اچھے سے ٹریٹ کریں گے لیکن آخرت کے اندر تو اللہ تعالی پھر ان کو عذاب دے گا سخت وَأَمَّا مَنْ آمَنَا وَعَمِلَ صَالِحًا اور وہ جو ایمان لائے اور اس نے اچھے عمل کیے فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَا تو اس کے لئے بدلے کے طور پر ہے بھلائی وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ اَمْرِنَا يُسْرَا اور ان قریب ہم حکم دیں گے اسے اپنے کام میں سے آسانی کا ثُمَّ اَتْبَعَ سَبَابَا پھر وہ پیسے چلا ایک اور راہ کے یعنی کہ مشرق کی طرف ان کی مہم چلی حتیٰ اذا بلغا مطلع الشمس یہاں تک کہ وہ پہنچا سورج کے طلوع ہونے کی جگہ پر وَجَدَهَا تَتْلُو عَلَى قَوْمِ اللَّمْ نَجْعَلْ لَهُمْ مِنْ دُونِهَا سِتْرَا اب سورج کے طلوع ہونے کی جگہ پر پہنچے وہاں اس اور یہ کہا جاتا ہے یہ جو مکران کا ساحل ہے پاکستان کے ساتھ اس تک پہنچے اب اس سے آگے جانے کی جگہ نہیں ہے اب وہاں کھڑے میں دیکھنا ہے سورج اگرہ ہے سورج جو ہے وہ طلوع ہو رہا ہے تو کیا نظر آئے گا کہ سمندر میں سے طلوع ہو رہا ہے تو انہوں نے کہا جہاں وہاں پہنچے تو انہوں نے پایا اسے کہ وہ طلوع ہو رہا ہے ایک ایسی قوم پر لَمْ نَجْعَلْ لَهُمْ مِنْ دُونِهَا سِتْرَا کہ ہم نے نہیں بنائی تھی ان کے لیے سورج کی گرمی سے بچنے کی کوئی آڑ تو یہ جو قوم تھی لگتا ہے کہ اس کو اب دیکھیں یہ پچھے سو چھبیس سو قبل مسیح کا زمانہ ہے یہ تو یہ جو قوم یہاں پر آباد ہے اس کو گھر بنانے کا فن نہیں آتا دیواریں منائی میں ہیں انہوں نے اوپر نہیں بنایا تو سورج ان کے اوپر سیدھا آتا ہے قَذَلِكْ وَقَدْ أَحَتْنَا بِمَا لَدَئِهِ خُبْرَا اسی طرح سے ہوا اور ہم یقینا جان چکے تھے جو بھی اس کے پاس خبر تھی ثُمَّا تَوَعَسَبَوَا پھر وہ پیچھے چلا ایک اور راہ کے یعنی کہ اب شمال کی طرف چلے حَتَّى اِذَا بَلَغَ بَيْنَ السَّدْدَائِن اب یہ شمال جو ہے قفقاز کاکسز کا جو ایریا ہے اس تک وہاں تک پہنچے اب ایران سے چلیں پہلے ٹرکی تک ویسٹ میں پھر ایسٹ میں مکران تک اور اب اوپر ٹاپ پہ یہ جو آج موڈرن ڈیر اس کو جورجیا کہتے ہیں غالباً یہ جگہ ہے یہاں پر ہی ایک جگہ ہے جس کو یہ لوگ وہاں پہ صدی زلقرنائن کہتے بھی ہیں ایک جگہ ہے جس کو خاص طور پر انہوں نے مارک کیا ہے حَتَّى اِذَا بَلَغَ بَيْنَ السَّدْدَائِن یہاں تک کہ جب وہ پہنچا دو پہاڑی سلسلوں کے درمیان وَجَدَ مِن دُونِهِمَا قَوْمَا تو اس نے پایا ان پہاڑوں کے پیچھے ایک قوم کو لَا يَقَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلَ جو لگتے نہیں تھے کہ سمجھیں کوئی بات ان کی زبان کچھ ایسی تھی کہ سمجھنے والی نہیں لگتی تھی قَوْلُ يَعْذَا الْقَرْنَائِن انہوں نے کہا اَذَا الْقَرْنَائِن اِنَّا يَعْجُوجَ وَمَعْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ بے شک یاجوج اور ماجوج فساد کرنے والے ہیں زمین میں پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے قوم فتح کی وہ قوم کہہ رہی ہے بھائی ہماری ہلپ کریں تو دیکھیں ایسا تو نہیں ہوتا فاتح تو ظلم کرتا ہے لیکن جو اللہ کے بندے ہیں وہ فتح نہیں کرتے اپنے لیے بلکہ وہ فتح کرتے ہیں اللہ کے لیے وہ جو لینڈ تو وہاں پہ تو وہ ظلم کا نظام نہیں بلکہ عظل کا نظام قائم کرتے ہیں تو وہ ایسا نظام ہوتا ہے کہ ان کے زمین اور ان کی جو ریایہ ہوتی ہے وہ مسلمانوں کے ساتھ ہوتی ہے وہ جیسے کبھی یہ لوگ کہتے تھے کہ جب ان کے ٹینکس آئے تو لیبریشن یہ لوگ بڑے خوش ہوتے تھے عراق کے اندر کہ جی لیبرٹی مل گئی ہمیں تو وہ تو بعد میں جیسا نکلا ویسا نکلا لیکن اصل جو مسلمان حاکم ہوتے ہیں فاتح ہوتے ہیں تو وہ تو لوگوں کو آزاد کرانے کے لیے آتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ جی ایزو کرنین یہ جو یاجوج ماجوج ہے یہ مفسدون فی الارد یہ زمین میں فساد کرنے والے ہیں فَهَلْنَ جَعْلُ لَكَ خَرْجًا تو کیا ہم مقرر کر دیں آپ کے لیے کچھ خراج کہ اس پر کہ ہم بنا دیں ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار اس علاقے میں اور ایسا لگتا ہے کہ جو دیواریں بنانے کا تھا جس منس سے بچنے کے لیے دیواریں بنانا ایک کومن پریکٹس تھی یہ کوئی ایسی انہونی بات نہیں تھی کہ یہ ایک ہی دیوار دنیا میں پائی جاتی ہو دنیا میں جو سب سے بڑی دیوار اس مقصد کے لیے تعمیر کی گئی ہے وہ دیوار چین ہے وہ اسی لیے بنائی گئی تھی کہ جو اوپر سے یہ جو منگول ایریا ہے اس سے جو ہے چین میں حملہ آور ہونے والوں کو روکا جا سکے اور یہی اس جگہ پہ بھی کہا گیا کہ وہاں سے یاجوج ماجوج آتے ہیں یہ اوپر جو کاؤکس ماؤنٹینز کا ایریا ہے یا اس سے بھی اوپر والے منگول قبائل ہیں تو یہ حملے کرتے رہتے ہیں ہمارے اوپر تو آپ ایک دیوار بنا دیجئے ایک دررے سے جس میں سے یہ لوگ آتے تھے تو وہاں دیوار بنائیے اور ان سے ہماری جان چھڑائیے اچھا لیکن کہا گیا یاجوج ماجوج تو یہ کون لوگ ہیں اس کے مطالق بہت ساری رائے ملتی ہیں مفسرین کے اندر کچھ نے کہا کہ یہ عام انسان ہیں بس ذرا جھگڑالو قسم کے انسان تھے جنہوں نے زمانے کے اندر بڑی تباہی مچائی یہ ہمیشہ بہر المنگولز آپ کو پتا ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ بھی تاتار تھے یہ بھی منگولز کے ساتھ منگولی ہی تھے اور انہوں نے یہ جہاں گئے انہوں نے بہت تباہیاں مچائی بہت ظالم قسم کے لوگ تھے تو ان کا بھی نام لیا گیا اور ان کی پھر نسل کو کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ سارے جو آج جس کو ہم ویسٹ کہتے ہیں یہ ان کی نسل ہے اور یہ پھر یاجوجیت اور ماجوجیت یعنی کہ تباہی پہنچانے کی یا تباہی پھیلانے کی جو ایک تنڈنسی ہے وہ ان لوگوں میں موجود ہے اور آج جو ویسٹ فساد پھیلا رہا ہے جو تباہی پھیلا رہا ہے وہ ہم سب کی سامنے ہیں کچھ لوگوں نے ان کو کہا کہ یہ جو ہے کسی اور قسم کی مخلوق ہیں انسانوں سے ہٹ کے کوئی مخلوق ہیں جو کہ انتہائی طاقتور ہیں اور بلکل ہی مافوق الفطرت ہیں سوپر نیشنل قسم کے لوگ ہیں اور جب یہ نکلیں گے تو یہ پوری دنیا کو تباہ بر بات کر دیں گے اور کچھ رائے اس طرح کی بھی ملتی ہیں کہ یہ کوئی برزخی مخلوق ہیں برزخی مخلوق کیا مطلب کیا ہے جانتا ہے اس کے اندر روایات اس قدر ہیں کہ اب یہ جو آخر الزمان کا وقت آ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ واضح کریں گے ہمارے اوپر آہستہ آہستہ ابھی تک تو اس کا مطلب حد تل امکان جو لوگوں نے سمجھا وہ اسی طرح کے تھے کوئی حتمی بات جو ہے وہ نہیں کہی جا سکتی اس کے بارے میں اللہ بہتر جانتا ہے بہرحال ان لوگوں سے بچنے کے لیے انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے لیے کچھ خراج مقرر کریں اور آپ ہمارے لیے دیوار بنا دیں قَالَ مَا مَكَّنِّ فِيهِ رَبِّ خَيْرٌ فَعِيْنُونِ بِقُوَا تو کہا ذو القطنین نے کہ وہ مال و اسباب اختیار دیا ہے مجھے جس میں میرے رب نے وہ بہتر ہے بس تم میری مدد کرو افرادی قوت کے ذریعے سے مجھے تمہارا مال و مطا نہیں چاہیے تمہارا خراج نہیں چاہیے مجھے اللہ تعالیٰ نے دیا وے تم بس میرے ساتھ لوگوں کو لاؤ میری افرادی قوت سے مدد کرو اجال بینکم و بینہم ردمہ تاکہ میں بنا دوں تمہارے اور ان کے درمیان ایک موٹی دیوار آتونی زبر الحدید دو مجھے بڑے لوہے کے ٹکڑے حتی اذا ساوہ بین الصدفین یہاں تک کہ جب اس نے برابر کر دیا دونوں پہاڑی کناروں کے درمیان کے خلاکوں لوہوں سے قَالَ انْفُخُو فرمایا دہکاؤ آگ حتی اذا جعلہ نارا یہاں تک کہ جب کر دیا لوہے کو بالکل آگ قَالَ آتونی افرِغَ لَهِ خِطْرَا تو کہا کہ دو مجھے تاکہ میں ڈالوں اس پر پگلا ہوا تاما فَمَسْتَعُوَا يَظَرُهُ وَمَسْتَعُوِ لَهُ نَقْبَا سو نہ ہوئے یاجوج ماجوج اس قابل کہ چڑھ سکتے دیوار پر اور نہ ہی وہ اس قابل ہوئے کہ اس میں کوئی سراخ کر سکتے قَالَ حَذَا رَحْمَتُمْ مِنْ رَبِّ تو کہا ذو القرنین نے کہ یہ رحمت ہے میرے رب کی طرف سے اب یہ جو ایمان والوں کا جب طاقت میں ہوتے ہیں تو آپ ان کا تقابل کیجئے کہ کیا ہے کہ جہاں جاتے ہیں وہاں نیکی کا حکم دیتے ہیں جہاں لوگوں کو اگر فتح کرتے ہیں تو ان کو اپنے ٹیکنالوجی ٹرانسفر کرتے ہیں ان کے لئے بھلائی کا کام کرتے ہیں ان کو بھلائی کا حکم دیتے ہیں بھلائی ہی کے کام کرتے ہیں لیکن اتنی بڑی بادشاہت ہونے کے باوجود بھی اپنے اوپر غرہ نہیں کرتے اپنے اوپر غرور نہیں کرتے بلکہ وہ ایک دیوار بھی بناتے ہیں تو کہتے ہیں حَذَا رَحْمَتُمْ مِنْ رَبِّ یہ میرے رب کی رحمت ہے ورنہ میں نہ بنا سکتا اور ادھر اس باغ والے سے مقابلہ کیجئے جس کا چھوٹا سا ایک باغ تھا کیا باغ ہو گئے سلطنت کے مقابلے میں اور وہ کہتا ہے جی دیکھو ایمان نے اپنے محنت سے کیا کچھ بنا لیا اور مجھے نہیں لگتا کہ اس کے اوپر کبھی بھی کوئی تواہی آنے والی ہے ادھر یہ کہتے ہیں لوہے کی اور تامبے کی دیوار بنا کے کہتے ہیں فَإِذَا جَا وَعْدُ رَبِّ جَعْلَهُ دَكَّا اور جب آئے گا میرے رب کا وعدہ تو وہ کر دے گا اسے زمین کے برابر تب نہیں بچیں گی اور اب یہ بچی بھی نہیں ہے اس کے کوئی ٹریسز بھی نہیں ملتے ہیں وَقَانَ وَعْدُ رَبِّ حَقَّا اور یہ ہے میرے رب کا سچا وعدہ سورہ بنی اسوائل سے ملا کے دیکھئے تو یہاں پہ وہاں پہ کہا گیا تھا کہ جب ہمارے آخری وعدے کا وقت آئے گا جِنَابِكَمْ لَفِیفَا ہم ان کو لپیٹ کے لے آئیں گے اور یہاں پہ بتایا گیا جب وعدے کا وقت آئے گا تو یہ اللہ تعالیٰ اس دیوار کو مسمار کر دیں گے اب دیوار تو مسمار ہو چکی ہے تو اب واللہ وعدے کا وقت بھی قریب ہی ہو اور وہ والا معاملہ بھی ہو گیا وہ جِنَابِكَمْ لَفِیفَا والا معاملہ بھی ہو گیا ان کو لپیٹ کے لائے جا چکا دیوار مسمار ہو چکی تو بس اللہ کا وعدہ بھی آیا ہی چاہتا ہوگا وَتَرَقْنَا بَعْدَهُمْ يَوْمَئِذِنْ يَمُوْجُ فِي بَعْز اور ہم چھوڑ دیں گے ان میں سے کچھ کو اس دن کہ وہ گھس جائیں دوسروں میں وَنُفِقَ فِي السُّورِ اور ٹھونکا جائے گا سور میں سے فَجَمَعْنَا هُمْ جَمْعَا پھر ہم جمع کریں گے انہیں سب کے سب کو وَعَرَدْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذِنْ لِلْكَافِرِينَ عَرْدَا اور ہم سامنے لائیں گے جہنم کو اس دن کافروں کے بالکل سامنے کہ وہ تھے جن کی آنکھیں پردے میں میری یاد سے وَكَانُوا لَا يَسْتَطِعُونَ سَمْعَا اور نہ وہ توفیق رکھتے تھے سننے کی یعنی کہ آنکھیں بھی پردے میں تھیں سنتے بھی نہیں تھے ایک اندھا ہوتا ہے اگر وہ ہدایت سن لے تو پھر بھی اس کو کہیں دریکشن مل سکتی ہے لیکن ایک اندھا ہو اور وہ سننے والا بھی نہ ہو پھر اس کو دریکشن کہاں سے دی جائے تو کیا سمجھ لیا ہے ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا کہ وہ بنا لیں گے میرے بندوں کو میرے سوا ہمائیتی اللہ کہہ رہے ہیں میرے بندوں کے سوا میرے ہمائیتی کیسے سمجھ رہا جو میرے بندے ہیں وہ تمہارے ہمائیتی بنیں گے اب ہمارا یہ خیال ہے کہ ہم دنیا میں اللہ تعالی کی نافرمانیاں کرتے رہیں اس کی آیات پہ عمل درامت نہ کریں اپنے دنیا میں مگن رہیں لیکن آخرت میں اللہ کے عذاب سے ہمیں اللہ کے بندے بچا لیں گے کوئی اللہ کا بندہ آئے گا کوئی ولی اللہ کوئی نیک شخص اور وہ آکے کہے گا اللہ ان کو چھوڑ دیں اللہ کہتے ہیں وہ تمہارے مقابلے میں میرے مقابلے میں تمہارے ہمائیتی بنیں گے ان کو ہمائیتی بنایا وہ تو میرے بندے ہیں وہ تو ان کی زندگیاں اس کام میں لگی ہیں کہ وہ اللہ کے دین کو سربلند کریں ان کی زندگیاں اللہ کی فرماورداری میں ہیں اور تم سمجھتے ہو وہ میرے مقابلے میں تمہاری حمایت کریں گے یہ کیسی بے وقوفی ہے بے شک ہم نے تیار کیا ہے جہنم کو کافروں کی مہمانی کے لیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے کیا ہم خبر دیں تمہیں سب سے زیادہ خسارہ پانے والوں کی عمل کے لحاظ سے یہ وہ لوگ ہیں کہ زائے ہو گئیں جن کی محنتیں دنیا کی زندگی میں جبکہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ بے شک وہ بڑا ہی امدہ کام کر رہے ہیں بڑی سخت آیت ہے خاص طور پر آج کے دور میں ہم سب کے لیے جب ہماری کوششیں دنیا کی زندگی میں گم ہو کے رہ گئی ہیں اللہ تعالیٰ کہتا ہے سب سے زیادہ خسارے میں جانے والے کون ہیں ہم آپ کو بتائیں یہ وہ لوگ ہیں جن کی محنتیں دنیا کی زندگی میں ضائع ہو گئیں اور وہ یہ گمان کر رہے ہیں کہ وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں زبردست ترقیہ ہو رہی ہیں ہمیں تو جو ہیں پروموشنز مل رہی ہیں پیسے بڑھ رہے ہیں گھر بن رہے ہیں گانیاں آ رہی ہیں بچوں کے سکول اچھے ہو رہے ہیں بچے اچھی جگہ لگ رہے ہیں یہ تو بڑی زبردست کامیاب زندگی ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے جس کی ساری محنت دنیا کی زندگی میں گم ہو گئی تو اس سے زیادہ بڑا تو خسارہ پانے والا کوئی ہے نہیں جس نے دنیا کی زندگی کو فوکس میں رکھا خالی اور کس کو چھوڑ دیا وہ جو بڑی ہمیشہ والآخرت خیر معاپقہ جو خیر ہے اور ہمیشہ رہنے والی ہے بہتر ہے اور ہمیشہ رہنے والی ہے اس کو چھوڑ دینے والوں کے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ تو بہت خسارے کا سعودہ کر لیا آپ نے جو دنیا کی زیب و زینت تھی اللہ تعالیٰ نے اس کو زیب و زینت دی تھی اور کہتا المالو البنون زینت الحیات الدنیا یہ تمہاری دنیا کی زندگی کا سامان ہم نے تمہیں دیا ہے لیکن ساری کی ساری محنت اس کے اندر خرچ کر دی تو اس سے زیادہ خسارے میں پانچنے والا کوئی شخص نہیں اولائیک اللہذین کفروا بی آیاتی رب ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کی اپنے رب کی آیات کا لیکن ویسے تو تعویل خاص میں دیکھا جائے تو کفار سے ہی خطاب ہوگا لیکن کتاب تو ہماری ہے پڑھیں گے ہم تو ہمیں اپنے لئے اس میں سبق کیا دیکھنا ہے کہ اللہ کہتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے میری آیات کا کفر کیا ہم تو اللہ کی آیات کا کفر نہیں کرتے ہم تو ایمان رکھتے ہیں ان کے اوپر لیکن اگر اللہ بار بار کہتا ہے کہ آخرت بہتر ہے اور ہمیشہ رہنے والی ہے اور یہ دنیا کی زندگی ٹیمپرری ہے مطاول غرور ہے دھوکے کا سامان ہے اور ہم اپنی پوری محنتیں اور پوری قوتیں اسی دنیا کے اندر لگا دیں تو کیا مطلب ہوا کیا ہم نے اللہ کی بات کا یقین کیا یا اس کو جھٹلایا تو یہ تو اللہ کی بات کو جھٹلانے والی بات ہوئی تو اللہ کہتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کی اپنے رب کی آیات کا وَلِقَائِهِ اور اس سے ملاقات کا وہ جو وہاں پیچھے کہا تھا تم لوگ نے سوچا تمہارے ساتھ ملنے کا کوئی دنی مقرر نہیں ہے تم نے ملنا چاہا ہی نہیں حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص اللہ سے ملنا نہیں چاہتا اللہ بھی اس سے نہیں ملنا چاہتا تو ہم تو ملنا نہیں چاہتے عمالی ایسے نہیں ہے کیا گریں گے فَحَبِطَتْ عَمَالُهُمْ اور جو سمجھا جو تھوڑے سے عمال ہیں تھوڑی تھوڑی سی نیکی سائیڈ پہ بھی رکھتے گئے تھے اصل محنت تو دنیا کی زندگی میں تھی لیکن تھوڑا بہت جو ہے وہ آخرت کے لئے بھی ہم کو بھی پوچھتے رہو تو کیا گناہ ہو سائیڈ میں تھوڑی سی نیکیاں رکھتے رہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بس ضائع ہو گئے ان کے عمال ان کے عمال حبت کر لئے گئے فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَتِ وَزْنَا تو ہم نہیں رکھیں گے ان کے لئے روز قیامت ان کے عمال میں کوئی وزن یہ جو ہلکی پھلکی سی نیکی کر کے رکھی اور اصل جو ساری توانائیاں تھیں وہ دنیا کی زندگی میں لگائیں نیک ہے نائن ٹو فائیو سے میں نے اسے کہا اس سے بھی آگے راتوں کو اگر فون آ جائے تو ہم اٹھ کے پہنچ جاتے ہیں آفیس ویکنڈز پہ فون آ جائے تو ہم آفیس پہنچ جاتے ہیں اور آخرت کے لئے کیا وقت ہے جو تھوڑا سا بچ جائے جب سارے حالات بلکل درست ہوں ہماری صحت بھی اچھی ہو گھر والے بھی سب کی صحت اچھی ہو مال و مطا بھی صحیح ہو ہر چیز لائن میں ہو ہاں تب ہم یہ کام چھوٹا سا اللہ کے لئے جا کے کر لیں گے ورنہ باقی اگر ذرا سی بھی کوئی مشکل آئے گی تو جو اللہ کا حصہ ہے وہ ہمارے اس ہمارے کریئرز ہماری جہدادوں کو پہنچ جاتا ہے فوراں سے تو یہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایسے عمال کا معاملہ کیا ہے ان کو ہم ملٹیپلائی بائی زیرو کر دیں گے یہ تمام عمال ملٹیپلائی بائی زیرو ہیں ان کا کوئی وزن ہی نہیں ہوگا آخرت کے دن اللہ تعالیٰ ہمیں سے محفوظ فرمائے ذالک جزاؤہم جہنم یہ ہے ان کا بدلہ جہنم بما کفر اس وجہ سے کہ انہوں نے کفر کیا اور بنا لیا میری آیات کو اور میرے رسولوں کو مزاق بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل کرتے رہے اچھے ان کے لئے ہوں گے فردوس کے باغ مہمانی کے طور پر خالدین فیہا وہ رہنے والے ہیں ان میں ہمیشہ نہیں چاہیں گے وہاں سے کہیں اور جانا بہت عظیم آیت ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ اے نبی فرمائیے اگر ہوں سمندر سیاہی میرے رب کے کلمات لکھنے کے لئے سارے سمندر جو ہیں وہ انک میں تبدیل ہو جائیں سیاہی بن جائے یقینا ختم ہو جائیں گے سمندر اس سے پہلے کہ ختم ہوں میرے رب کے کلمات اب اللہ کے کلمات اگر آپ لکھنا شروع کریں اس سیاہی سے اس انک سے تو اللہ کہتے ہیں وہ سمندر ختم ہو جائیں گے اگرچہ ہم لے آئیں اس جیسا اور سمندر مدد کے لئے مزید سمندر جتنے ہیں دنیا میں آپ اس جیسے اور لے کر آجائیے سیاہی بنا کے لکھیں تو اللہ کے کلمات ختم نہ ہوں کبھی دیکھیں اس زمانے کے لئے تو یہ بات سمجھنا بڑی مشکل تھی شاید کہ بھئی اللہ کے کلمات کیا ہیں اللہ کی مخلوقات ہی اس کی کلمات ہیں جو چیزیں ہم دیکھتے ہیں ایک عرب میں رہنے والا انسان سہرہ کے اندر ریگستان والا اس کو کتنے اللہ کے کلمات کو جانتا ہوگا وہ دیکھتا ہوں کہ یہ سورج ہے یہ چاند ہے یہ اچھا کچھ ستاریں کچھ ہی نظر آتے ہیں پھر یہ جناب کچھ یہ گائے یہ بیل یہ بکری یہ سب چیزیں اللہ کے کلمات ہیں آج ہمیں پتا ہے کہ اللہ کے اب تو ہم ایک گائے اور ایک بکری کے اندر کتنے سیل ہوتے ہیں ہر ایک اللہ کا کلمہ ہے ہر ایک سیل کے اندر ایک کائنات جو ہے اللہ تعالی نے رکھی ہوئی ہے وہ ہر چیز اللہ کا کلمہ ہے اللہ کا کلمہ کن یہ جو اللہ نے کن کہا تو اس سے یہ تمام مخلوقات جنم میں جنم آئیں اور اب تک جنم لیتی آ رہی ہیں اللہ کے کلمے ختم نہیں ہو رہے اور آج جب ہم کائنات میں اپنی زمین سے باہر دیکھتے ہیں کائنات میں جھانکتے ہیں تو پتا لگتا ہے جی ملینز اور ٹریلینز آف گیلیکسیز ہیں اور ان کے اندر کتنی ہی مزید چیزیں ہیں جو ہم آج جانتے بھی نہیں اور پھر یونیورس سے آگے میٹا ورس کا کونسپٹ آگیا میٹا ورس نہیں یہ گیا ملٹی ورس کا کونسپٹ میٹا ورس تو ادھر آپ کی دنیا میں ہی میٹا ورس کریٹ ہو گئی وہاں ملٹی ورس کریٹ ہو گئی تو اللہ کے کلمیں ایتھے ہیں کہ لکھتے چلے جائیں تو واقعی سمندر ختم ہو جائیں گے اور ایک اور جگہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ اگر سارے درختوں کو جو ہے کلم بنا لو اور سمندروں کو سیاہی بنا لو تو اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے انسان لکھنا چاہے تو لکھنا سکے ولو جینا بھی مثل ہی مددہ اگرچہ ہم لے آئیں اس جیسا سمندر اور مدد کے لیے قل انما انا بشرم مثلکم اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے بے شک میں انسان ہی ہوں تمہاری طرح یوحا علی انما الہکم الہم واحد وحی کیا جاتا ہے میری طرف کہ بے شک تمہارا معبود اور میرا معبود ایک ہی ہے تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے بس جو کوئی امید رکھتا ہے اپنے رب سے ملنے کی تو پیچھے کہا گیا نا یہ لوگ اپنے رب سے ملنے کی امید نہیں رکھتے تو اب اللہ تعالیٰ ٹیسٹ دے رہے ہیں کہ جو لوگ ملنے کی امید رکھتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحَا تو اسے چاہیے کہ وہ عمل کرے اچھا وَلَا يُشْرِكْ بِعْبَادَتِ رُبِّهِ اَحَدَا اور نا شریک کرے سورہ مریم اب تک جو ہے جو ہم ترتیب میں پڑھتے آئے ہیں سورہ تو میں آپ سے مسلسل کہتا رہا تھا یہ آخری مکی دور کی صورتیں یہ جو ہے اب درمیانی مکی دور ہے یعنی کہ اس میں ہمیں نظر آتا ہے کہ سختی جو کفار کی طرف بھی ہے اور جو مسلمانوں کے ساتھ بھی جو سختی تھی اس کا معاملہ کم ہے اور یہ سورہ مریم کے اندر ایک جو ہمیں ایک گواہی ملتی ہے اس کے زمانہ نزول کے حساب سے وہ ہجرت حبشہ سے ملتی ہے جو ہجرت حبشہ ہوئی تھی پانچ نبی میں یعنی کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام حق پیش کیا شروع میں صرف اپنی قریبی لوگوں کو جو ہے وہ پیش کیا گیا اور کفار نے شروع میں اس کا استہزا کیا مزاک اڑایا صرف زبانی کلامی اور پھر جو آہستہ آہستہ انہوں نے جب انہوں نے دیکھا کہ یہ دین کی دعوت بڑھ رہی ہے تو جو کمزور مسلمان تھے ان کے اوپر پہ زیادہ سختی شروع کر دی اور اس موقع پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجاد دی کچھ لوگوں کو کہ اگر وہ چاہیں تو وہ حبشہ کی طرف ہجرت کریں جو ایتھوپیا ہے موڈرن ڈے اس کی طرف جو ہے وہ ہجرت کریں تو حبشہ کے اندر اس وقت جو بادشاہ تھا جو وہاں کے بادشاہوں کو کہا جاتا ہے نجاشی یہ نجاشی جو ہے وہ نام نہیں ہے بلکہ بادشاہوں کا لقب ہے جیسے فیرون ہے مصر کے اندر اور عراق میں ہیں نمرود اور روم کے اندر جو ہے اس کو سیزر کہا جاتا ہے یا قیسر کہا جاتا ہے تو یہ اس طرح جو ایتھوپین بادشاہ تھے ان کا نام ان کو کہا جاتا تھا نجاشی تو یہ اس وقت ان کے نجاشی ایک اچھے یہ لوگ سارے کے سارے جو ہیں عیسائی تھے اور بڑے قطر قسم کے عیسائی تھے بلکہ یہ بھی کہا جاتا ہے یہ جو میں آپ سے پوچھے بتایا تھا کہ تابوت سکینہ جو ان کا کھویا گیا تھا جب بخت نصر نے حملہ کیا تھا تو تابوت سکینہ جس کو آرک آف کوویننٹ کہتے ہیں تو ایتھوپین ایک چرچ ہے جو یہ کلیم کرتا ہے کہ آرک آف کوویننٹ ان کے پاس ہے دوسری دنیا ان کو قبول نہیں کرتی لیکن یہ کہتے ہیں آرک آف کوویننٹ ہمارے پاس ہے اور جس کمرے میں اس کو رکھا جاتا ہے اس میں کسی کو جانے کی اجارت نہیں دی جاتی تو اب اللہ ہی بہتر جانتا ہے ان کا کلیم کیسا ہے بہرحال تو اس زمانے میں بھی لوگ اچھے قطر حسم کے حسائیت ہوا کرتے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ تیراسی مردوں اور گیارہ عورتوں کو جو ہے اجارت دی کہ وہ حبشہ کی طرف جو ہے وہ ہجرت کریں اور پھر وہاں پہ جا کے ان کچھ قریش کی طرف سے قریش نے جب یہ دیکھا کہ یہ لوگ ہجرت کر کے چلے گئے ہیں وہاں پہ تو اور وہاں پہ آرام اور سکون کی زندگی گزار رہے ہیں تو ان کو یہ لگا کہ جی یہ تو یہ ہوگا ہمارے جو بھی باغی ہوں گے وہ ہجرت کر کے ادھر چلے جائے کریں گے تو انہوں نے یہاں سے اپنے کچھ سفیر بھیجے کہ آپ جائیں وہاں پہ اور بادشاہوں کو اس کے لئے کہ بادشاہ کو مجبور کریں کہ یہ ان لوگوں کو واپس ہمارے پاس بھیجیں تو یہ لوگ جب گئے یہاں سے تو انہوں نے پہلے تو بادشاہ کے جو وہ تھے درباری تھے ان سے ملے اور ان کو کچھ تحفت حائف دیے کچھ رشوتیں کچھ نظرانے تاکہ ان کو اپنے ساتھ ملائیں اور پھر بادشاہ سے کہا کہ یہ کچھ لوگ ہیں ہمارے باغی ہیں یہ بھاگ کے آگئے ہیں آپ کے ہاں نہ یہ ہمارے دین میں ہیں نہ یہ آپ کے دین میں نہ تو انہوں نے عیسائیت قبول کیے نہ ہی یہ ہمارے دین میں رہ گئے تو آپ ان کو بھیجیں ہمارے ساتھ واپس تو بادشاہ نے کہا کہ یہ میری جگہ پر آئیں اس امید پر آئیں کہ میں ان کو پناہ دوں گا تو اس نے ان سے کہا میں ان کے ادرا کیس سنو تو پہلے کیا کہتے ہیں تو جو پھر صحابہ جو ان کے پاس گئے ہیں اور ان کو اللہ کے نبی کا پیغام بتایا کہ یہ یہ پیغام ہے تو نجاشی نے کہا یہ بالکل صحیح بات ہے میں ان لوگوں کو نہیں بھیجوں گا آپ لوگ یہاں رہیں آمن اور اتمنان سے اور پھر جو قریش کے جو سفرا گئے تھے انہوں نے کہا کہ جی اب ہم ان کے ساتھ ایک ایسی چال چلیں گے کہ یہ لوگ بچیں گے نہیں تو کیا کیا انہوں نے انہوں نے کہا کہ آپ ان سے یہ پوچھئے کہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں کیا کہتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ وہ تو عیسائی تو کیا کہتے ہیں حضرت عیسیٰ کے بارے میں خدا ہیں ادھر سے صرف بات ہوتی ہے کہ یہ صرف اللہ کے نبی ہیں تو اس موقع پہ جو ہے ان لوگوں نے جو ہے وہ سورہ مریم کی تلاوت کی تھی ان کو بتانے کے لئے کہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں ہمارا کیا کیتا ہے تو یہ سمجھے ایک طرف سے اوفیشل جو ہے نا کمیونکیشن ہوئی مسلمانوں کی طرف سے اس عیسائی بادشاہت کو کہ یہ ہم حضرت عیسیٰ کے مطالق سمجھتے ہیں اور اس پہ نجاشی نے کہا تھا کہ جی وہ سنتا رہا اور روتا رہا اس کے بعد کہنے لگا کہ آپ لوگوں نے جو کہا ہے حضرت عیسیٰ اس سے ایک تنکے سے زیادہ بھی زیادہ نہیں تھے تو پھر مسلمانوں کو وہاں پہ قرار دیا گیا لیکن بہرحال پھر یہ پلٹے تھے اور پھر باقی معاملات ہوئے تھے وہ ہم کہیں آگے پڑھیں گے انشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کاف ہا یعین سواد ذکر رحمت رب کا عبدہو زکریہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ذکر ہے آپ کے رب کی رحمت کا اپنے بندے زکریہ علیہ السلام پر ازنادہ ربہو ندہ انخفیہ جب انہوں نے پکارا اپنے رب کو دھیمی آواز سے قول ربی انی وہانا الاظنو منی عرض کیے اے میرے رب بے شک کمزور ہو گئی ہیں ہڈیاں میری واشتعال رؤس شعیبا اور چمک اٹھا ہے میرا سر سفید ہو کر بھڑا پہ سے ولم اکم بدعائی کا رب شقیع اور میں نہیں ہوا تُس سے مانگ کر اے میرے رب کبھی نامراد اب یہ حضرت زکریہ ہیں جن کی بعد میں کفالت میں حضرت مریم سلام علیہ بھی نہیں اور یہ خود بھی نبی ہیں بوڑے ہو گئے ہیں اور اس وقت تک ان کا کوئی جانشین نہیں ہے بنی اسرائیل کی حرکتیں ان کے سامنے ہیں تو انہوں نے دعا کیے مجھے اور خاص طور پر جب حضرت مریم کے پاس انہوں نے وہ دیکھا جو قرآن کہتا ہے کہ رزق دیکھا رزقن حسنہ تو انہوں نے ایک جذب کی کیفیت میں آکے اللہ تعالیٰ سے دعا کیے اور کہا کہ میں تُس سے مانگ کر کبھی اے میرے رب نامراد نہیں رہا وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِ تو بے شک میں ڈڑتا ہوں اپنے رشتہ داروں سے تو من آل یعقوب جو وارث ہو میرا اور آل یعقوب کا وَجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيَّةِ اور بنا دے اسے اے میرے رب پسندیدہ بندہ یا زکریہ انہ نبشرک بغلا من اسمہ یحیٰ تو اے زکریہ بے شک ہم آپ کو بشارت دیتے ہیں ایک لڑکے کی جس کا نام یحیٰ ہوگا لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيَّةِ ہم نے پیدا نہیں کیا اس سے پہلے کوئی ہمنام تو یہ حضرت یحیٰ تھے جن کو جان ڈا بیپٹسٹ کہتی ہے بائبل اور اللہ کہتے ہیں کہ ان سے پہلے ان کا کوئی ہمنام پیدا نہیں ہوا تو اس پہ بڑی بڑی لے دے ہے باہل ایسا لگتا ہے کہ ان کے قبیلے میں یہ جو بنی اسرائیل تھی اس میں اس سے پہلے یحیٰ نام نہیں رکھا گیا قَالَ رَبِّ النَّا يَكُونُ لِي غُلَامِ تو عرض کی زکریہ نے کہ اے میرے رب کیسے ہوگا میرے ہاں بیٹا وَقَانَ تِمْرَاتِ آقِرَا حالانکہ میری بیوی بانجھ ہے وَقَدْ بَلَقْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيَّ اور میں خود پہنچ گیا ہوں بڑاپے کی انتہا کو پہلے یہی وہ خود بیان کر رہے تھے پہلے کہا کہ اللہ میں بڑا ہوں میرے بال سفید ہو چکے ہیں میری بیوی بانجھ ہے آپ اپنی طرف سے مجھے ایک وارث سطح فرمائیں جب اللہ تعالی نے یہ خوش خبری دی تو کہنے میں کیسے ہوگا یہ تو یہ ایک بس خوشی کی کیفیت ہے جس کو وہ ظاہر کر رہے ہیں تو مجھے بتائیے یہ میں جو سمجھا ہوں بلکل درست ہے کہ آپ مجھے وارث دینے والے ہیں قَالَ كَذَلِك فرمایا اللہ نے ایسا ہی ہوگا قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَيَّهِيُنُن فرمایا تیرے رب نے کہ میرے لئے وہ بچہ عطا کرنا بہت آسان ہے وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِن قَبْلُ وَلَمْ تَكُشَيْعَ اور یقیناً میں نے پیدا کیا تھا تجھے اس سے پہلے جبکہ تُو نہ تھا کچھ بھی قَالَ رَبِّ عَلِّ آیا تو عرص کی ذکریہ نے کہ اے میرے رب مقرر فرما دے میرے لئے کوئی نشانی قَالَ آیا تُكَ اللَّهِ تُقَلِّمَن نَاسَا ثَلَاسَ لَا يَعْلٍ سَبِيَّ فرمایا اللہ نے کہ تیری نشانی یہ ہے کہ تم بات نہیں کر سکو گے لوگوں سے تین راتیں تندرست ہوتے ہوئے بھی فَقَرَجَ عَلَا قَوْمِهِ مِن الْمِحْرَابِ بس وہ نکل آئے اپنی قوم کی طرف اپنے حجرے سے فَأَوْحَا عَلَيْهِمْ أَنْ سَبِّحُوهُ بُقْرَةً وَعَشِيَّ اور پھر اشارہ کیا انہیں کہ تسبیح کرو اپنے رب کی صبح اور شام يَا يَحْيَا خُدِ الْكِتَابَ بِقُوَةً اب اللہ تعالی نے بی سے باقی کی کہانی باقی کا قصہ اللہ تعالی نے سکپ کیا اور حضرت يَحْيَا علیہ السلام بڑے ہو گئے ہیں جوان ہو گئے ہیں اور ان کو حکم دیا جا رہا ہے اب ان کو نبوت دی جا رہی ہے ان کو کہا جا رہا ہے کہ اے يَحْيَا پکڑ لو کتاب کو مضبوطی سے وَآتَائِنَا الْحُكْمَ صَبِيَّ اور ہم نے عطا فرمائی انہیں دانائی بچپن میں وَحَنَانَمْ مِلَّدُنَّا وَزَكَاهَ اور عطا فرمائی نرم دلی اپنے پاس سے اور پاکیزگی وَكَانَ تَقِيَا اور وہ تھے پرہزگار وَبَرَّمْ بِوَالِدَئِهِ اور وہ حسن سلوک کرنے والے تھے اپنے مہباب کے ساتھ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَسِيَّ اور نہ تھے سرکش اور نافرمان وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَا وُلِدَا وَيَوْمَا يَمُوتُ وَيَوْمَا يُبْعَسُحِيَّ اور سلامتی ہے ان پر جس روز انہیں پیدا کیا گیا اور جس روز وہ وفات پائیں گے اور جس روز انہیں اٹھایا جائے گا زندہ کر کے تو یہ جو حضرت یحیٰ علیہ السلام ہے یہ ان کا جو کچھ قصہ جو ہمیں بائبل سے اور تورات سے پتہ لگ چرا ہے تو وہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ سے یہ چھ مہینے بڑے ہیں خالی ان کے کزن بھی ہیں چھ مہینے بڑے ہیں ان سے اور ان کو کہا گیا جان دا بیپٹسٹ کیونکہ یہ جس سے توبہ کرواتے تھے تو اس کو پھر بپتسمہ دیتے تھے یعنی کہ اس کو غسل دیتے تھے ساتھ میں ایک نشانی کے طور پر کہ جیسے تمام جو ہیں ان کے گناہ دھل گئے تو یہ ایک جو رسم ہے اب بھی تک عیسائیوں کے اندر ہے کہ جو عیسائی ہوتا ہے یا جو ایک تو ایک وقت میں برچے بڑے ہوتے ہیں تو جیسے ہم ختنا کرتے ہیں ختنا تو جیسے وہ بھی کرتے ہیں لیکن بیپٹسٹ بھی کرتے ہیں ان کو خاص طور پر پانی میں ایک غوطہ دیا جاتا ہے اور جو بارن اگین کرسچنز ہوتے ہیں یعنی کہ جو غلط رستے پر چل جلتے ہیں دوبارہ کہتے ہیں جی ہم عیسائیت کے رستے پر آئے ہیں تو ان کو بھی پھر بیپٹسٹ کیا جاتا ہے تو اچھا ان کے بارے میں یہ ہے کہ بنی اسرائیل نے عام طور پر ان کی نبوت کو مانا اچھا نبوت کو مانا انہوں نے حضرت عیسیٰ کی بھی تھا وہ جو ہم پڑھیں گے آگے بھی انشاءاللہ کہ بنی اسرائیل کے لیے معاملہ بڑا صاف تھا کہ حضرت عیسیٰ بھی اللہ کے نبی ہیں اور حضرت یحیٰ بھی اللہ کے نبی ہیں اور یہ حضرت یحیٰ جو ہیں یہ حضرت عیسیٰ کی منادی کرنے والے تھے یعنی کہ ان کا کام یہ تھا کہ تو منادی بھی کر رہے تھے اور ان کا جو ہے خاص طور پر یہ لوگوں کو توبہ کرواتے تھے اور ان کا یہ جملہ جو ہے یہ آج بھی جو ہے نا امریکہ وغیرہ میں آپ دیکھیں وہ سٹریٹس پر سائن لے کے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں جو ان کے ایونجلیکل کرسچنز ہوتے ہیں تو وہ کہہ رہا ہوتے ہیں repent the kingdom of heaven is nigh اللہ کا جو کی جو kingdom ہے اللہ کی جو سلطنت ہے وہ آنے والی ہے تو توبہ کرلو تو یہی ان کا جملہ تھا کہ توبہ کرو اللہ کی سلطنت آنے والی ہے بنی اسرائیل کے لیے ان کے بھی بڑے جو ہے وہ سخت جملے تھے جو بنی اسرائیل کے جو علماء تھے اور ان میں بھی خاص طور پر جو ایک وہ جو ہم نے پیچھے پڑا تھا سورہ کحف کے معاملے میں جو صدوقی فرقہ تھا ان کے ہاں جو آخرت کا انکار کیا کرتا تھا تو ان کی علماء سے بھی ان کا بھی خطاب ہوا اور انہوں نے بھی بڑے سخت الفاظ میں ان کو جو ہے ڈانٹ ڈپٹ کی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی بیانات جو واض ہیں بڑے سخت ہیں ان لوگوں کے ساتھ تو ان کو کہا گیا کہ تم سانپ کے بچے ہو تم میرے پاس آئے ہو کہ میں تمہیں بخشواؤں سن لو کلھارہ درختوں کی جڑوں پر رکھا جا چکا ہے اور جو درخت اپنا پھل نہیں لائے گا وہ کٹا جائے گا یعنی کہ جو امت اپنا کام نہیں کرے گی جو اس کام کے لیے اس کو مبوس کیا جائے تو وہ امت تباہ و برباد کر دی جائے گی ان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پھر جو گورنر تھا دیکھیں وہ جو ابھی ہم تاریخ بنی اسرائیل میں دیکھ کر آئے تھے کہ رومیوں نے جب قبضہ کیا تقریبا ساٹھ قبل مسیح میں جب مقابی سلطنت کو ختم کیا گیا اور رومیوں نے قبضہ کیا تو رومیوں نے اپنا گورنر بنایا وہاں پہ جو ان کے جو بھی پہلے سے حاکم تھے انہی کے لوگوں کو گورنر بنایا انہوں نے تو ہیرودوٹس جو گورنر تھا ان کا ہیرود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پھر قتل کیا کس بات پہ کہ اس کی ایک اس کے دربار کی ایک رقاصہ تھی اس کی فرمائش کی اوپر جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا سر قلم کیا اور اس کو بغیدہ تھال میں رکھ کے پیش کیا گیا تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان پر سلام تھی ہے جس روز انہیں پیدا کیا گیا جس روز وہ وفات پائیں گے اور جس روز انہیں اٹھایا جائے گا زندہ کر کے وذکر فیل کتاب مریم اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کیجئے کتاب میں سے مریم کا اذم تبدت من اہلیہ مکانن شرقیہ جب وہ جدا ہوئیں اپنے گھر والوں سے ایک ایسی جگہ جو مشرقی تھی اب یہ جو ہے جو نجاشی کے دربار میں حضرت جعفر بن ابی طالب جو ہیں ان کی جو تقریر ہوئی ہے وہ یہاں سے ہوئی ہے انہوں نے جب کہا کہ تم حضرت عیسیٰ کے بارے میں کیا کہتے ہو تو انہوں نے یہاں سے پڑھ کے سنایا کہ اے نبی ذکر کیجئے کتاب میں سے مریم کا جب وہ جدا ہوئیں اپنے گھر والوں میں سے ایک ایسی جگہ جو مشرق میں تھی فاتخذت من دونہم حجابہ پھر انہوں نے اختیار کر لیا ان کی طرف سے پردہ فارسلنا الیہا روحنا اور پھر ہم نے بھیجا ان کی طرف اپنی روح یعنی جبریل علیہ السلام کو فتمسلہ لہا بشراں سوییا تو جبریل نے صورت اختیار کی ان کے سامنے ایک مکمل انسان کی اب یہ جو حضرت مریم کا مشرق میں ان کا جو جو مزد یا کمرہ تھا وہ مشرق میں تھا تو عیسائیوں نے جو اپنا قبلہ بنایا ہے وہ اسی طرف مشرق کی طرف بنایا ہے اس بیت المقدس کے اندر تو کہا مریم نے اب یہ حضرت جبریل انسانی شکل میں ان کے سامنے آگئے اچانک سے ایک بند کمرے میں تو آپ نے کہا حضرت مریم نے کہا کہ بے شک میں پناہ طلب کرتی ہوں رحمان کی تجھ سے اگر تو پرہزگار ہے تو کہا جبریل نے کہ بے شک میں تو بھیجا ہوا ہوں اپنے رب کی طرف سے لِأَحَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِّيَا تاکہ میں عطا کروں آپ کو ایک پاکیزہ لڑکا قَالَتْ أَنَّا يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَر تو کہا مریم نے کہ کیسے ہوگا میرے ہاں لڑکا جب مجھے کسی انسان نے چھوا نہیں وَلَمْ أَكُبَغِيَا اور نہ ہی میں بدکار ہوں قَالَ كَذَلِكِ کہا جبریل نے کہ ایسا ہی ہوگا قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَيَّ حَيِّنُمْ وَلِنَجْعَلَهُ آَيَةً لِّلنَّاسِ کہا آپ کے رب نے کہ وہ میرے لئے آسان ہے اور تاکہ ہم بنا دیں اسے نشانی لوگوں کے لئے وَرَحْمَتَمْ مِنَّا اور بنا دیں رحمت اپنی طرف سے وَقَانَ عَمْرَمْ مَقْدِيَا اور یہ ایک ایسا کام ہے جس کا فیصلہ ہو چکا فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَدَتْ بِهِ مَكَانًا قَسِيَا تو پھر جب مریم حاملہ ہوئیں اس بچے سے تو وہ الگ چلی گئیں اس کے ساتھ ایک دور کی جگہ پر فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جَزْعِنَّ خَلَهُ تو پھر لے آیا انہیں دردِ ذہ ایک خجور کے تنے کے پاس جب لیبر پینز ہوئے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ وہ ایک خجور کے تنے کے پاس آئیں قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتْتُ قَبْلَ حَازَ کہنے لگیں کہ اے کاش میں مر چکی ہوتی اس سے پہلے وَقُنْتُ نَسْيَمْ مَنْسِيَّا اور ہو جاتی بھولی بسری تو یقیناً ایک بڑی ان کے لیے مشکل سیچوئیشن ہے کہ وہ ابنی اسرائیل کی ایک انتہائی بلند و بالا جو گھر ہے اس کی بیٹی ہیں اور ابھی وہ حمل سے ہیں اور شادی شدہ بھی نہیں ہیں فَنَادَهَا مِنْ تَحْتِهَا تو پکارا انہیں فرشتے نے ان کے نیچے سے اللہ تحزنی کہ آپ غمگین نہ ہو قَدْ جَعَالَ رَبُّ کی تَحْتَكِ سَرِيَّا یقیناً جاری کر دیا ہے آپ کے رب نے آپ کے نیچے سے ایک چشمہ وَحُزِّي عِلَيْكِ بِجِزِنْ نَخْلَح اور ہلائیے اپنی طرف خجور کے تنے کو تو ساقت علی کا رتبن جنیہ وہ گرائے گا آپ پر پکی کھجوریں فَقُلِي وَشْرَبِي بَسْخَائِئے اور پیجئے وَقَرِّ عَيْنَا اور ٹھنڈا کیجئے اپنی آنکھوں کو بچے کو دیکھ کر فَإِمَّا تَرَيِّنَّ مِنَ الْبَشَرِ اَحَدًا پھر اگر آپ دیکھیں انسانوں میں سے کسی کو فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلْرَحْمَنِ صَوْمَ تو کہیے اشارے سے کہ بے شک میں نے نظر مانی ہے رحمان کے لیے روزے کی فَلَنْ اُقَلِّمَ الْيَوْمَ انْسِيَا تو بس میں ہرگز بات نہ کروں گی آج کسی انسان سے تو کچھ ایسے بھی روزے کی وہاں پر روایت ہوگی جس میں انسان پھر بات بھی نہیں کرتا تو کہہ دیا گیا آپ کسی کے سوال کا جواب دیجئے گا ہی نہیں اگر کوئی انسان آ جائے آپ کے پاس تو آپ بولئے میں تو چھپ ہوں میں نے روزہ رکھا ہے اور پھر کون بات کرے گا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم بات کروائیں گے فَأَتَدْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلْهُ پھر مریم آئیں بچے کے ساتھ اپنی قوم کے پاس اٹھائے ہوئے اسے قَوْلُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْنْفَرِيَّ لوگوں نے کہا کہ اے مریم یقیناً تُو نے کی ہے بڑی عجیب حرکت اب دیکھیں لوگوں سے کردار کی گواہی اللہ تعالیٰ خود دلواتے ہیں پہلے لوگ خود مان رہے ہیں کہ تمہارے گھر والوں کا کردار کیسا تھا بہت اچھا تھا فَأَشْعَرَتْ إِلَائِ پھر اشارہ کیا مریم نے بچے کی طرف قَوْلُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ سَبِيَّ لوگوں نے کہا ہم کیسے بات کریں اس سے جو گوت کا بچہ ہے قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ فرمایا عیسیٰ نے کہ بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں آتانی الْكِتَاب اس نے عطا کی ہے مجھے کتاب وَجْعَلَنِي نَبِيَّ اور مجھے بنایا ہے نبی وَجْعَلَنِي مُبَارَكَنَ عَيْنَ مَا كُنْتِ اور بنایا ہے مجھے بابرکت جہاں کہیں بھی میں ہوں وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ اور وسیعت کی ہے مجھے نماز کی اور زکاة کی مَا دُمْتُحِيَّ جب تک کہ میں زندہ رہوں وَبَرَّنْ بِوَالِدَتِ اور میں حسنِ سلوک کرنے والا ہوں اپنی والدہ سے وہاں پہ جب حضرت یحییٰ کا ذکر آیا تو ان کو کہا گیا میں حسنِ سلوک کرنے والا ہوں اپنے والدین سے اور یہاں پہ کہا میں اپنی والدہ کے ساتھ کیونکہ صرف والدہ ہیں والد نہیں ہے وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبْبَارًا شَقِيَّ اور اللہ نے نہیں بنایا مجھے سرکش نامراد وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ وَيَوْمَ عَمُوتُ وَيَوْمَ عُبْعَسُ حَيَّ اور سلامتی ہے مجھ پر جس روز میں پیدا کیا گیا جس روز میں وفات پاؤں گا اور جس روز میں اٹھایا جاؤں گا زندہ کر کے ذَلِكَ عِيسَ ابن مریم یہ ہیں عیسیٰ ابن مریم سچی بات ہے یہ جس میں لوگ جھگڑ رہے ہیں مَا كَانَ اللَّهِ عَنْ يَتَّخِذَ مِمْ وَلَدٍ سُبْحَانَ نہیں ہے اللہ کو ضرورت کہ وہ بنائے کسی کو بیٹا وہ تو پاک ہے اِذَا قَضَى عَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُون جب وہ فیصلہ فرماتا ہے کسی کام کا تو بے شک وہ یہی کہتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے یعنی کہ اللہ کو جب بن باپ کے بچہ پیدا کرنا ہو تو وہ کہتا ہے کن ہو جا ہو جاتا ہے جب اللہ کو اور اللہ کو تو کسی کی حاجت نہیں ہے اصل بات کیا ہے کہ ہمیں اولاد حاصل کرنے کی حاجت ہے ہم چاہتے ہیں کہ ہم تو دنیا سے چلے جانے والے ہمارے پیچھے ہمارا نام رہے تو ہم چاہتے ہیں ہماری اولاد ہو ہماری کوئی کاروبار کو سنبھلنے والا ہو ہمارے معاملات کو سنبھلنے والا ہو تو اللہ تعالیٰ کو ایسی کوئی حاجت نہیں ہے بلکہ ہر چیز اللہ کے لیے جو ہے وہ بندہ بن کر آتی ہے اس کی سامنے جھک کر آتی ہے اور اس کو اگر کوئی چیز وہ چاہتا ہے تو وہ کہتا ہے ہو جا اور تو پھر ہو جاتی ہے فَعْبُدُوهُ تو بس عبادت کرو اسی کی حَذَا سِرَاطُ مُسْتَقِيم یہی سیدھا رہستہ ہے فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِن بَعْنِهِم تو پھر اختلاف کیا گروہوں نے آپس میں فَوَيْلُ الَّذِينَ كَفَرُ مِن مَشْهَدِ مشہدی یومِ نظیم تو ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا ایک بڑے دن کی حاضری کے وقت اچھا میں نے آپ سے ارس کیا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت پر بھی بنی اسرائیل جانتے تھے ان کو نبی کی حیثیت سے حضرت یحیاء کو بھی مانا انہوں نے اور حضرت عیسیٰ کو بھی مانا نبی کی حیثیت سے مانتے تھے کیسے کہ یہ جب یہ واقعہ ہوا ہے حضرت مریم صلی اللہ علیہ ان کو لے کر آئی ہیں اور قوم کے سارے بڑے جمع ہو گئے اور انہوں نے کہا اس بچے سے پوچھ لو اور بچے نے یہ پوری گواہی دے دی تو یہ کیسا واقعہ ہے پورے یعنی کہ اس علاقے کے اندر مشہور ہو گئی ہوگی یہ بات سب کو پتا لگ گیا ہاں جی یہ بچہ ہے جو کہتا ہے کہ میں نبی ہوں تو اس میں تو پھر کوئی کلام نہیں رہ گیا کوئی شک کی گنجائش نہیں رہ گئی یہ اصلا کیا ہوا کہ بعد میں جب بڑے ہو کر حضرت عیسی علیہ السلام نے بہت سخت گرخت کی ان کے کاموں کے اوپر تو یہ تو بہت سے نبیوں کو جانتے ہو کہ ان کو نبی جانتے تھے ان کو جانتے تھے کہ یہ نبی ہیں اللہ کے انہوں نے ان کو شہید کیا کسی کو قتل کیا کسی کو جھٹلایا اللہ تعالیٰ بار بار یہ بات بیان کرتے ہیں تو اسی طرح انہوں نے بعد میں حضرت عیسی علیہ السلام کو جھٹلایا اور ان کو اپنے حساب سے ان کے ساتھ وہ کام کیا فانسی والا اس میں ابھی وہ ابصر اس دن وہ خوب سننے والے ہوں گے اور خوب دیکھنے والے ہوں گے جس دن وہ آئیں گے ہمارے پاس لیکن یہ ظالم آج تو کھلی گمراہی میں ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خبردار کیجئے انہیں حسرت کے دن سے جس دن معاملہ چکا دیا جائے گا بڑا حسرت کا دن ہوگا لوگ کہیں گے جی ہم نے دنیا کے اندر اتنی محنتیں کر لیں آخرت میں کچھ نہیں کمایا یا جنہوں نے کمایا بھی ہوگا وہ بھی حسرت میں ہوں گے کہ جتنا کمایا اس سے زیادہ کیوں نہیں کمایا اللہ تعالی نے جو عمر دی تھی اس کا زیادہ حصہ اس کام کے لیے کیوں نہیں لگا وَهُمْ فِي غَفْلَتِمْ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ اور وہ ابھی کیا معاملہ ہے کہ وہ غفلت میں ہیں اور وہ ایمان نہیں لارہے اِنَّا نَحْنُ نَرِسُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا بے شک ہمیں وارث ہیں زمین کے اور اس کے بھی جو اس پر ہے وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ اور ہماری ہی طرف لوٹائے جائیں گے وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ عِبْرَحِيم اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کیجئے کتاب میں سے ابراہیم علیہ السلام کا اِنَّهُ كَانَ صِدِّقَ النَّبِيَّا بے شک وہ صدیق نبی تھے اِذْ قَالَ لِيْعَبِيهِ يَا عَبَتِ لِمَا تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُوا وَلَا يُبْصِر جب انہوں نے کہا اپنے والد سے کہ اے میرے والد آپ کیوں عبادت کرتے ہیں اس کی جو نہ سنتا ہے اور نہ دیکھتا ہے وَلَا يُغْنِيَنْكَ شَيْعَ اور نہ وہ کام آسکتا ہے آپ کے کچھ بھی يَا عَبَتِ لِنِّي قَجَّانِي مِنَ الْعِلْم اے میرے والد بے شک آ چکا ہے میرے پاس وہ علم مَا لَمْ يَعْتِك جو نہیں آیا آپ کے پاس فَتَّبِعْنِ تو بس آپ پیروی کیجئے میری اہدی کا صراطن سویہ میں رہنمائی کروں گا آپ کی سیدھے رستے کی طرف يَا عَبَتِ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطَان اے میرے والد بندگی نہ کیجئے شیطان کی اِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْرَحْمَانِ عَصِيَّ بے شک شیطان رحمان کا نافرمان ہے يَا عَبَتِ إِنِّي أَخَافُ أَن يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِنَ الرَّحْمَانِ اے میرے رب اے میرے والد بے شک میں ڈرتا ہوں کہیں آپ کو پہنچے عذاب رحمان کی طرف سے فَتَقُونَ لِلْشَّيْطَانِ وَلِيَّةِ پھر آپ ہو جائیں شیطان کے ساتھی قَالَ عَرَاغِبُنْ أَنْتَ عَالِحَتِي يَا عِبْرَحِيم تو کہا عِبْرَحِيم کے والد نے پھرے ہوئے ہو تم میرے مابونوں سے اے عِبْرَحِيم لَعِلَّمْ تَنْتَحِي لَعْجُمَنَّك تو اگر تم باز نہ آئے تو میں ضرور سنگسار کر دوں گا تمہیں جیسے حسابِ کحف کو دھمکی ملی ہوئی تھی ویسے ہی انہوں نے بھی دھمکی دی وَحْجُرْنِ مَلِيَّةِ دُور ہو جاؤ مجھ سے ہمیشہ کے لیے قَالَ سَلَامٌ عَلَيْكُ کہا عِبْرَحِيم نے کہ سلامتی ہو آپ پر سَأَسْتَخْفِرُ لَكَ رَبِّ میں بخشش مانگوں گا آپ کے لیے اپنے رب سے بے شک وہ ہے مجھ پر بہت مہربان وَعَتَذِلُكُمْ اور میں چھوڑ رہا ہوں تمہیں وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ اور انہیں بھی جنہیں تم پکارتے ہو اللہ کے سوا وَأَدْعُو رَبِّ اور میں پکارتا ہوں اپنے رب کو اَسَاءَ اللَّتْ أَكُونَ بِدْعَائِ رَبِّ شَقِيَّ امید ہے کہ میں نہیں رہوں گا اپنے رب کو پکار کر نامراد فَلَمَّا اَعْتَذَلَهُمْ تو جب ابراہیم الْعَهْدَا ہوئے ان سے وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ اور ان سے بھی جن کی وہ عبادت کرتے تھے اللہ کے سوا وَحَبْنَا لَهُ اِسْحَاقَ وَيَعْقُوبِ ہم نے عطا فرمایا انہیں اصحاق اور یعقوب وَكُلَّن جَعَلْنَا نَبِيَّ اور ہر ایک کو ہم نے بنایا نبی وَوَحَبْنَا لَهُمْ مِن رَحْمَتِنَا اور ہم نے عطا فرمایا انہیں اپنی رحمت میں سے وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيَّ اور کر دیا ان کے حق میں سچائی کا بول بالا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَى اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کی یہ کتاب میں سے موسیٰ کا اِنَّهُ کَانَ مُخْلَسًا یقیناً وہ چُنے ہوئے تھے وَكَانَ رَسُولَ النَّبِيَّ اور وہ رسول نبی تھے وَنَادَيْنَاهُ مِن جَانِبِ تُورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيَّ اور ہم نے پکارا انہیں تور پہاڑ کے داہینی جانب سے اور قریب کر لیا انہیں خاص سرگوشی کے لیے وَوَحَبْنَا لَهُمْ الرَّحْمَتِنَا اور ہم نے عطا فرمائے انہیں اپنی رحمت سے اَخَاهُ حَارُونَ نَبِيَّ ان کے بھائی حارون نبی کے طور پہ یہ جب حضرت موسیٰ نے ارز کی کہ اے اللہ مجھے قوت دے میرے بھائی حارون کے ذریعے تو اللہ تعالی نے حارون علیہ السلام کو بھی نبی بنا دیا وَسْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسْمَائِيلِ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کیجئے کتاب میں سے اسمائیل کا اِنَّهُ كَانَ السَّادِقَ الْوَعْدِ بے شک وہ وعدے کے سچے تھے جو انہوں نے وعدہ کیا تھا اپنے والد سے حکم دیا گیا ہے آپ مجھے سابرین میں سے پائیں گے تو پھر جب انہوں نے اپنے وعدے کو سچا کیا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ اپنے وعدے کے سچے تھے وَقَانَ رَسُولَ النَّبِيَّا اور وہ رسول نبی تھے وَقَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّقَاةِ اور وہ اپنے گھر والوں کو حکم دیا کرتے تھے نماز اور زکاة کا وَقَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيَّا اور وہ اپنے رب کے نزدیک پسندیدہ تھے وَسْقُرْ فِي الْكِتَابِ عِدْرِیسِ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کیجئے کتاب میں سے عدریس علیہ السلام کا اِنَّهُ قَانَ صِدِّقَ النَّبِيَّا بے شک وہ صدیق نبی تھے یہ ابراہیم جو عدریس علیہ السلام ہیں ان کے بارے میں کچھ خاص قرآن میں بھی ڈیٹیل نہیں آتی اور ان کو بحر مفسرین کہتے ہیں کہ یہ جو بائبل میں ایک نبی کا ذکر آتا ہے اینوخ یا ہنوخ تو یہ وہ نبی ہیں اور ان کے بارے میں بھی ایک خاص بات جو بائبل میں بیان ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے اسی طرح سے اٹھا لیا تھا جس طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع سمابی کا ذکر ہے کہ ان کو اٹھا لیا گیا تھا زندہ اور انہوں نے جو ہے ان کی بھی عمر بھی لمبی رکھی اللہ تعالیٰ نے ساڑھے تین سو سال کی ان کو عمر دی تھی اور باہرین یہ جو اٹھا لے جانے کا ذکر ہے تو وہ اس میں خاص طور پر بیان کیا جاتا ہے ان کے بارے میں ورفانہ مکانا علیہ اور ہم نے اٹھایا انہیں بلند مقام پر تو اس کی طرف ایک اشارہ اللہ تعالیٰ نے یہاں اس آیت میں بھی دے دیا کہ ہم نے ان کو اٹھایا ایک بلند مقام پر واللہ عالم اور یہ وہ لوگ ہیں انعام فرمایا اللہ نے جن پر انبیاء میں سے یہ تھے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے اور کچھ تھے ان میں سے جنہیں ہم نے سوار کیا تھا نو کے ساتھ کشتی میں اور کچھ تھے ابراہیم اور یاکوب کی اولاد میں سے اور تھے ان میں سے جنہیں ہم نے ہدایت دی اور چن لیا اور جب ان پر تلاوت کی جاتی ہیں رحمان کی آیت وہ گر پڑتے ہیں سجدے میں روتے ہوئے آیت سجدہ ہے سجدہ کر لیجئے گا فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ پھر جانشین بنے ان کے بعد ناخلف لوگ اضاعوا الصلاح انہوں نے زائی کی نماز وَاتَّبَعُ الشَّهَوَاتِ اور پیروی کی خواہشات کی فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَّةِ تو پس وہ انقریب پائیں گے گمراہیوں کی سزا تو نالائک جو امتی ہیں وہ انہوں نے اپنے جو نبیوں کے ساتھ کیسے جانشین بنے ان کے کہ انہوں نے نماز کو ضائع کیا اور خواہشات کی پیروی کی تو ہمارا حال کچھ اسی جیسا ہے نمازیں ضائع ہیں خواہشات کی پیروی ہوتی ہے ہمارے ہاں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لیکن اللہ کا جو رحم ہے اللہ کا جو کرم ہے وہ کیا ہے کہ ان کے لیے بھی نجات کا ایک ذریعہ ہے ایک راستہ کھلا ہے وہ کیا ہے اِلَّا مَنْ تَعْبَعَ سِوَائِ اس کے جس نے توبہ کی وَآمَنَا اور صرف توبہ مو سے نہیں کرتا رہا بلکہ ایمان لایا وَعَمِلَ صَالِحًا اور ایمان بھی صرف مو سے نہ لایا بلکہ نیک آمال بھی کیے فَأُلَائِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةِ تو بس یہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے وَلَا يُظْلَمُونَ شَيَّعَ اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا کچھ بھی جَنَّاتِ عَدْنِنِ اللَّتِ وَعَدَ الرَّحْمَانُ وَعِبَادَهُ بِالْغَيْبِ یہ ہمیشہ رہنے کے باغات ہیں جن کا وعدہ کیا ہے رحمان نے اپنے بندوں سے ان کے بند دیکھے اِنَّهُ كَانَ وَعْدُهُ مَتِيَا بے شک ہے اس کا وعدہ پورا ہونے والا لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا إِلَّا سَلَامًا وہ نہیں سنیں گے ان میں کوئی غیر ضروری بات مگر سلامتی کی دعا وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعْشِيَا اور ان کے لئے رزق ہوگا ان میں صبح اور شام تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عَبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيَا یہ ہے وہ جنت جس کا ہم وارث بنائیں گے اپنے بندوں میں سے اس کو جو پرحیزگار ہوا اللہم اجعلنا منہم وَوَا نَتْنَزَّلُوا إِلَّا بِي أَمْرِ رَبِّكْ اور اے جبریل کہیے نبی سے کہ ہم نہیں اترتے مگر آپ کے رب کے حکم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہر سی بات ہے کہ قرآن سے ایک محبت تھی ایک شغف تھا تو آپ انتظار کرتے تھے کہ جبریل علیہ السلام کب وحی لے کر آتے ہیں تو روایت میں آتا ہے کہ ایک دفعہ آپ نے ان سے شکوا کیا کہ آپ ہم سے زیادہ کیوں نہیں ملتے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ جبریل سے کہا جا رہا ہے کہ نبی سے کہیے کہ ہم نہیں اترتے مگر آپ کے رب کے حکم سے لہو ما بینا ایدینا وما خلفنا اسی کے اختیار میں ہے جو ہمارے سامنے ہے اور جو ہمارے پیچھے ہے وما بینا ذالک اور جو کچھ اس کے درمیان میں ہے وما کانا رب کا نسیہ اور نہیں ہے آپ کا رب کبھی بھولنے والا آپ کا رب آپ کو بھولا واہ نہیں ہے آپ کا رب آپ کے ساتھ ہے آئینما کنت جہاں پہ بھی آپ ہوتے ہیں لیکن وہ اپنی مرضی اور اپنے اختیار سے آیات نازل کرتا ہے رب السماواتی والارد وہ رب ہے آسمانوں اور زمین کا وما بیناہما جو بھی ان کے درمیان ہے فعبدہو بس آپ اسی کی عبادت کیجئے وَاسْطَبِرْ لِعْبَادَتِهِ اور قائم رہی ہے اس کی عبادت پر حَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيَّا کیا آپ جانتے ہیں اس کا کوئی ہمنام یہاں ترجمہ ہمنام ہوا واہ لیکن مفسرین کہتے ہیں ہم صفات آپ اللہ کی ہم صفات کوئی جانتے ہیں جو آپ کے اوپر اتنا رحمان ہو اتنا رحیم ہو اتنا شفیق ہو آپ کسی کو ایسے اور کو بھی جانتے ہیں کیا وَيَقُولُ الْإِنسَانِ اور کہتا ہے انسان آئِذَا مِتُّ لَصَوْ فَأُخْرَ جُحَيَّا کیا جب میں مر جاؤں گا تو کیا واقعی نکالا جاؤں گا دوبارہ زندہ کر کے اولا يَذْكُرُ الْإِنسَانِ تو کیا انسان نے یاد نہیں کیا اَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ وَلَمْ يَكُشَيَّا بے شک ہم نہیں پیدا کیا تھا اسے اس سے پہلے جبکہ وہ کچھ بھی نہ تھا فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ تو بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قسم ہے آپ کے رب کی کہ ہم ضرور جمع کریں گے انہیں بھی اور تمام شیطانوں کو ثُمَّ لَنُخْذِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِسِيَّا اور پھر ہم ضرور حاضر کریں گے انہیں جہنم کے گرد کہ وہ گھٹنوں کے بل گرے ہوئے ہوں گے ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيَعَةٍ تو پھر ہم ضرور الہدہ نکالیں گے ہر گروہ میں سے ایہم اشدُعَلَ الرَّحْمَانِ عَتِيَّا اسے جو ان میں سے زیادہ سخت تھا رحمان کے خلاف سرکشی میں جو ان کے لیڈر سے جو سرکشی میں زیادہ تھے ان کو الہدہ سے نکال کے ممتاز کیا جائے گا ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِاللَّذِينَ هُمْ أَوْلَى بِحَاسْلِيَا پھر ہم خوب ہی جانتے ہیں انہیں جو زیادہ مستحق ہیں جہنم میں ڈالے جانے کے وَإِمْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا اور تم میں سے کوئی نہیں مگر وہ گزرنے والا ہے جہنم پر قَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمَ مَقْدِيَا یہ بات آپ کے رب کے ذمہ ہے تیشدہ ہے کہ ہر شخص جو ہے وہ جہنم کے اوپر سے گزرے گا تو یہ جو ہے وہ پل سرات کا جو نقشہ ہمارے سامنے آتا ہے کہ جہنم میں نیچے دہکی ہوئی اور اس کے اوپر ایک پل ہے جو بہت باریک بہت خطرناک اور اس سے لوگ جو ہیں وہ گزر رہے ہیں اور دوسری طرف جنت ہے جو اس پل سرات سے گزر جائے گا وہ جنت والا ہو جائے گا اور جو لوگ اس سے نہیں گزر سکیں گے اچھا نہیں گزر سکیں گے تو یہ کوئی اسکل کا ٹیسٹ نہیں ہوگا آپ کا کہ آپ کتنا اچھا بیلنس کر لیتے ہیں اور کتنے تیز جوڑ لیتے ہیں بلکہ یہ کس بات کا ہے کہ اس وقت جو آپ کا ایمان حقیقی ہوگا جو اصلی ایمان ہے زبان والا ایمان نہیں ہے اقرارم باللسان والا ایمان نہیں بلکہ اصلی ایمان جو ہے حقیقی ایمان تصدیق بالقلب جس کے تحت آپ نے اپنی دنیا میں سبر کیا دنیا کے اندر آپ نے اپنی محنتوں کو آخرت کی طرف لگایا تو وہ ایمان جو ہے وہ روشنی کے اندر اللہ تعالیٰ اس کو تبدیل کر دیں گے اور وہ روشنی جو ہے حدیث میں آتا ہے کہ کچھ لوگوں کی ایسی ہوگی کہ بمشکل ان کے پیروں تک جاتی ہوگی اور کچھ کی روشنی ایسی ہوگی کہ وہ مدینہ سے لے کے سنا تک یعنی کہ یمن تک جو ہے وہ جاری ہوتی ہوگی تو اس روشنی میں وہ لوگ سفر کریں گے اور جنت میں پہنچ جائیں گے انشاءاللہ العزیز اور یہاں پہ منافقین کا معاملہ کیا ہوگا کہ ان کے پاس کوئی روشنی نہیں ہوگی وہ سمجھتے تو ہوں گے ہم ایمان والے ہیں لیکن اب ان کے پاس کوئی روشنی نہیں گھٹا ٹوپ جو ہے وہ انہیرے میں ہوں گے اور پھر اسی میں جو ہے وہ گر کے جہنم والے ہو جائیں گے اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ فرمائے ثُمَّنُنَجِّلَّذِينَتَّقَوُ اور پھر ہم بچا لیں گے انہیں جو پرہزگاری اختیار کرتے ہیں وَنَظَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِسِيَّا اور ہم چھوڑ دیں گے ظالموں کو جہنم میں کہ وہ گھٹنوں کے بل گرے ہوئے ہوں گے اللہم جرنا من النار وَإِذَا تُطْلَا عَلَيْهِمَ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ اور جب تلاوت کی جاتی ہیں ان پر ہماری واضح آیات قَوْلَلَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا تو پوچھتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان لوگوں سے جو ایمان لائے اَيُّ الْفَرِقَيْنِ خَيْرٌ مَقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيَّا دونوں گروہوں میں سے کون بہتر ہے مرتبے میں اور زیادہ اچھا ہے مجلس کے اعتبار سے یہ ابو جہل کا خاص جملہ تھا کہ کہتا تھا کہ جی مجھے آپ یہ آیات سنائیں مجھے مت ڈرائیں میری مجلس جو ہے پورے مکہ میں سب سے بڑی مجلس ہے اس میں ساڑھے بڑے بڑے سردار آکے بیٹھتے ہیں سارے بڑے بڑے ٹریلرز آکے بیٹھتے ہیں تو بتاؤ کون ہے تو وہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ان کے اٹھ گر جو ہے کچھ غریب غربہ جمع ہے وہ بڑی ہیں یا میری مجلس بڑی ہے وَكَمْ آَحْلَقْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنِنْ اور ہم نے حلاک کر دی ان سے پہلے کتنی ہی قومیں هُمْ أَحْسَنُ أَسْاَسَمْ وَرِعِيَا وہ کہیں اچھی تھی ساز و سامان میں اور شان و شوقت میں قُلْ مَنْ كَانَ فِي الظَّلَالَةِ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے کہ جو کوئی ہوتا ہے گمراہی میں فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَانُ مَدَّا تو محلت دیتا ہے اسے رحمان کافی محلت حَتَّى اِذَا رَأُوا مَا يُعَدُونَ یہاں تک کہ جب وہ دیکھیں گے وہ چیز جس کا ان سے وعدہ کیا گیا اِمَّا الْعَذَابَ وَإِمَّا السَّاعَهُ تو یا تو وہ عذاب یا قیامت فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌ مَكَانَمْ وَأَضَافُ جُنْدًا تو پھر وہ جان لیں گے کہ کون زیادہ برا ہے جگہ کے لحاظ سے اور زیادہ کمزور ہے لشکر کے اعتبار سے وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اَحْتَدَعُ حُدًا اور بڑھاتا ہے اللہ ان لوگوں کو جنہوں نے ہدایت پائی ہدایت میں اللہ تعالیٰ ہدایت پانے والوں کو ہدایت میں بڑھاتے ہیں اس لئے جب ہم نماز بھی پڑھنا ہیں نماز پڑھنے والا تو ہدایت پر ہے لیکن وہ کہتا ہے اہدن السراط المستقیم اے اللہ مجھے سیدھا رستہ دکھا تو ہدایت کے درجے ہیں ہم کبھی کبھار کہہ دیتے ہیں ہم قرآن پڑھنے آتے ہیں تو ہم کہہ دیتے ہیں جب سے اللہ نے مجھے ہدایت عطا فرمائی تو ایسا لگتا ہے جیسے ہمیں ہدایت تو مل چکی ہے اور اب ہم جو ہیں نا یعنی باقی لوگ جو ہیں وہ ہدایت پر نہیں ہیں اور ہم لوگ جو ہیں کیونکہ ہم قرآن پڑھتے پڑھاتے ہیں یا تھوڑے سے اسلامی تھوڑے سے دینی مزاج کے ہو گئے ہیں تو اب ہمیں مزید جیسے ہدایت کی ضرورت نہیں رہی تو ہدایت کی ضرورت انسان کو ہر لمحے ہر لہزہ رہتی ہے اور اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ جو ہدایت پر چلنے والا بنتا ہے جو ہدایت سنے اور اس کو اختیار کر لے جتنی ہدایت مل گئی اس پر عمل کر لے تو اس کو اللہ تعالیٰ مزید ہدایت دیتے ہیں لیکن جس نے ہدایت سنی اور انتظار میں رہا کہ جب یہ بات سمجھ میں آئے گی جب میرے کرسٹل کلیر ہو گئی میرے سامنے پورا گیم پلائن بنے گا پورا معاملہ میرے سامنے کلیر ہو جائے گا تب میں جا کے چلوں گا تو وہ پھر ہدایت نہیں پاتا اور باقی رہنے والی نیکیاں بہتر ہیں آپ کے رب کے نزدیک بدلے کے اعتبار سے اور بہتر ہیں انجام کے لحاظ سے افرائیت اللذی کفر بھی آیاتینا تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ نے دیکھا اس شخص کو جس نے انکار کیا ہماری آیات کا وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَالَمْ وَوَلَدَ اور کہا کہ مجھے ضرور دیا جائے گا مال اور اولاد اَتَّلَعَ الْغَيْبِ کیا وہ آگاہ ہو گیا غیب سے اَمِتْتَخَذَا اِنَّ الرَّحْمَانِ عَهْدَ یا اس نے لے رکھا ہے رحمان سے کوئی وعدہ کَلَّا ہرگز نہیں سَنَكْتُبُ مَا يَقُول ہم لکھ رکھیں گے جو یہ کہہ رہا ہے وَنَمُدُّ لَهُ مِنِ الْعَذَابِ مَدَّ اور ہم اضافہ کریں گے اس کے لئے عذاب میں سے خوب اضافہ وَنَرِسُهُ مَا يَقُول اور ہم وارث ہوں گے اس کے جو وہ کہہ رہا ہے وَيَأْتِيْنَا فَرْدَ اور وہ آئے گا ہمارے پاس تنہا وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَا اور انہوں نے بنا لی ہیں اللہ کے سوا دوسرے مددگار لِيَكُونُ لَهُمْ عِزَّا تاکہ وہ بنے ان کے مددگار کَلَّا ہرگز نہیں سَيَكْفُرُونَ بِعْبَادَتِهِمْ وہ انکار کریں گے ان کی عبادت کا وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ زِدَّا اور ہو جائیں گے ان کے مخالف بلکہ وہ کہیں گے انہوں نے ہماری کوئی عبادت نہیں کی بلکہ وہ ان کے خلاف گوہیاں دینے والے ہو جائیں گے اَلَمْ تَرَا أَنَّا أَرْسَلْنَا شَيَاطِينَ آلِ الْكَافِرِينَ تو کیا تم نہیں دیکھتے کہ بے شک ہم چھوڑتے ہیں شیطانوں کو کافروں پر تَعُزُّهُمْ عَزَّا وہ اکساتے ہیں انہیں ابھار کر فَلَا تَجْعَلْ عَلَيْهِمْ تو بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جلدی نہ کیجئے ان پر اِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدَّا بے شک ہم تو گن رہے ہیں ان کے لئے گنتی تو جو کفر کرنا ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم ان کے اوپر شیطان چھوڑتے ہیں یعنی پیشے پڑا جو ہدایت کے رستے میں بڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دیتے ہیں جو شیطان کے ساتھ چلتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ ان کے اوپر شیطان اور مسلط کرتے ہیں سمپل سی بات ہے کہ جس رستے میں آپ محنت کریں گے جس ڈریکشن میں آپ جانا چاہیں گے اللہ تعالیٰ اس ڈریکشن کو آپ کے لئے آسان کر دیں گے نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّ بُرَائِ کی ڈریکشن میں جانا چاہیں گے اگر ہم تو اللہ تعالیٰ اس ڈریکشن کو ہمارے لئے آسان کر دیں گے کیسے کہ مزید شیطان کو ہمارے اوپر مسلط کر دیا جائے گا اللہ تعالیٰ ہمیں سے محفوظ فرمائے اور اگر ہم ہدایت کے رستے کی طرف چلنے کی کوشش کریں گے ایک علا وجہ البصیرہ جانتے بوچھتے ایک کنسرٹڈ ایفٹ جیسے کہتے ہیں وہ ہم اللہ کے دین کی طرف کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس رستے کی ہدایت عطا فرمائیں گے اور اللہ نے کہا کہ پھر اے نبی جلدی نہ کیجئے ان کے لئے ہم تو ان کے گن رہے ہیں ان کے لئے گنتی الٹی گنتی ان کی شروع ہوئی ہے کاؤنٹ ڈاؤن ہو رہا ہے ان کا اس روز ہم جمع کریں گے پرہزگاروں کو رحمان کی طرف مہمان بنا کر اور ہم ہانک دیں گے مجرموں کو جہنم کی طرف جبکہ وہ پیاسے ہوں گے وہ اختیار نہیں رکھتے ہوں گے سفارش کا سوائے اس کے کہ جس نے لے لیا ہو رحمان سے کوئی وعدہ رحمان سے وعدے کیا ہیں رحمان سے وعدے یہ ہیں کہ اللہ تعالی نے کہا ہے اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہارے مدد کرے گا اللہ کو یاد کرو گے اللہ تمہیں یاد کرے گا اللہ کے کام کرنے والے بنو گے اللہ تمہارے لئے آسانیہ کر دے گا اللہ کا وعدہ پورا کرو گے اللہ تم سے جو کیے وعدے ہیں وہ پورے کرے گا وقالت خضر رحمان ولدہ اور انہیں کہا کہ بنا لیا ہے رحمان نے بیٹا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا اِلْدَٰ اے مشرکو یقیناً تم لائے ہو بہت بھاری بات تَقَادُ السَّمَابَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهِ قریب ہے کہ آسمان پھڑ جائیں اس سے یہ جو ہم نے سورہ قحف کے شروع میں پڑھا کہ ان کو وارن کر دیجئے جنہوں نے کہا کہ رحمان نے بیٹا بنایا اور ہم نے وہاں پہ جو نسبتاً نئی تفسیر ہے اس کے اندر ہم نے بتایا آپ کو کیا تھا کہ خاص طور پر عیسائیوں کے لیے جو یہ عقیدہ ہے حضرت عیسیٰ کی ابنیت کا ان کے بیٹا بنانے کا تو ادھر بیان ہو رہا ہے کہ یہ عقیدہ کتنا سخت ہے اس سے کتنے بڑے نقصانات ہوں گے اتنے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ کہیں آپ اپنے آپ کو اس غم میں حلاق ہی نہ کر لیں جو اثرات آنے والے ہیں تو وہ اثرات ہم نے کل پڑھا تھا کہ عیسائیت کے اس غلط عقیدے کی وجہ سے دین جو ہے نا وہ پوری دنیا سے آؤٹ ہو گیا دنیا والے انہیں دین کو سمجھا عیسائیت سے اور اس کے بعد وہ دین مخالف ایسے ہوئے کہ پڑھے لکھے طبقہ جو ہے اب وہ دین بیزار ہے خدا بیزار ہے اور آج پوری ایک تہذیب ہے جو گوڈلس سوسائیٹی ہے خدا بیزار تہذیب ہے تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ اپنا جو اس پہ غضب بیان کر رہے ہیں کہ یہ جو تم نے کیا تو یہ کیسا ہے تقاد السماوات یتفترنا من اس لیے کہ انہوں نے دعویٰ کیا رحمان کے لیے بیٹے کا نہیں ہے رحمان کی شان شان کہ وہ بنائے بیٹا نہیں ہے کوئی آسمانوں میں اور زمین میں مگر وہ آنے والا ہے رحمان کے پاس بندہ بن کر وہ سب اللہ کے غلام ہیں بڑے سے بڑے نبی بڑے سے بڑے ولی اللہ یا تمام انسان سب اللہ کے غلام لقد احساہم یقیناً اللہ نے شمار کر رکھا ہے ان سب کا وعدہم عدہ اور گن لیا ہے انہیں اچھی طرح سے وکلہم آتیہی یوم القیامتی فردہ اللہ نے گن کے رکھا وایا ہے ہم سب کو اور پھر ہر ایک قیامت کے دن آنے والا ہے اکیلا اکیلا اس دن ہم یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ اللہ یہ جرم ہم نے کیوں کیا تھا بیوی بچوں کے لیے کیا تھا بچوں کے لیے یہ کام کیا تھا کہاں گئی تھی آپ کی محنتیں کہاں گئی تھی آپ کی جوانیاں کہاں گئی تھی آپ کی صحتیں کہاں لگا آپ کا مال بیوی بچوں میں لگ گیا ان کی دنیا سمارنے میں لگ گیا ان کے کریئرز بنانے میں لگ گیا اپنا کریئر بنانا تھا پھر اس کے بعد ان کا کریئر بنانا تھا اس میں ہی پوری عمر عمر دراز مانگ کے لائے تھے چار دل دو آرزو میں کٹ گئیں دو انتظار میں تو پہلے اپنے بارے میں آرزویں تھیں کہ ہمارا کریئر بننا ہے اور پھر انتظار میں کہ ہم نے اپنے بچوں کے کریئر بنانے ان کی لائف سیٹ کرنی ہے تو اس دن تو لیکن اکیلے اکیلے آئے نہ پڑے گا اس دن کسی کو جو ہے وہ ذمہ نہیں دے سکیں گے کہ یہ تھا بلکہ اس دن تو ہر ایک دوسرے سے فرار چاہ رہا ہوگا اور اس دن بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل کرتے رہے اچھے تو جلد ہی پیدا فرما دے گا ان کے لئے رحمان محبت تو بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے شک ہم نے تو آسان کر دیا ہے قرآن کو آپ کی زبان میں لتبشیر بہی المتقین تاکہ آپ بشارت دیں اس کے ذریعے پر حزگاروں کو و تنظیر بہی قوم اللدہ اور خبردار کریں اس کے ذریعے جھگڑنے والے لوگوں کو وَكَمْ أَحْلَقْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنِنْ کِتنی ہی ہم نے حلاق کر دیں اس سے پہلے قومیں اس کے زمانے نزول کے حساب سے وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ایمان لے کر آنے کا واقعہ ہے کہ وہ اس صورت کو سن کے جو ہے وہ ایمان لے کر آئے تھے تو آپ کو پتا یہ حجرت حبشہ کا جب واقعہ ہوا تو مدینہ کے مکہ کے تمام گھروں سے بڑے بڑے گھروں سے کچھ نہ کچھ جو لوگ ہیں یا ان کے خاندانوں میں یا ان کے رشتداروں میں انہوں نے حجرت حبشہ اختیار کی تھی تو یہ تقریباً پورے سو لوگ تھے جو چلے گئے تھے یہاں سے تو پہلی دفعہ معاشرے کے کچھ لوگوں کو یہ احساس ہوا کہ یہ لوگ جو اپنے دین کی بات کر رہے ہیں یہ دین ان کے لیے ایسے ہی کوئی ہوائی بات نہیں ہے بلکہ اس کے لیے دیکھیں اس زمانے کے اندر اپنے گھر کو چھوڑ دینا اپنے شہر کو چھوڑ دینا ایک بہت بڑی بات تھا ایسے کوئی بینک بیلنسز تھے نہیں کہ یہاں سے ٹرانسفر کر دو وہاں پہ پہ پہنچ جائیں گے پیسے نہ ہی مال مویشی آپ لے کے جا سکتے ہیں نہ اپنا لینڈ لے کے جا سکتے ہیں اور آپ اپنے خاندان کو چھوڑ رہے ہیں تو آپ اپنا سارا کا سارا حصہ ہر کلیم آپ کو چھوڑنا پڑے گا اگر کوئی یہ سب کچھ کر کے چھوڑ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے اس کے لیے وہ چیز بڑی اہم ہے جس کے لیے وہ اس ساری قربانی دے رہا ہے تو اس کے اندر بہت سے لوگوں کی آنکھیں کھلیں کفار مکہ میں بھی کھلیں کہ یہ کون سا دین ہے جو لوگوں کو اس قدر جو ہے موٹیویٹ کر دیتا ہے کہ وہ لوگ ہر چیز چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں تو انہی لوگوں میں ایک حضرت عمر بھی ہیں جو ہمیں نظر آتا ہے کہ بڑے سلیم الفطرت آدمی ہیں سخت ہیں لیکن بہت سلیم الفطرت آدمی ہیں نیچر ان کی سیدھی ہے پرورٹڈ نہیں ہے اور انہوں نے جب یہ دیکھا کہ یہ اتنے سارے لوگ چھوڑ کے چلے گئے اچھا یہ قوم کے اپنی سردار بھی تھے تو ان کو اس بات کا بھی دکھتا کہ اس سے کیا ہوا رشتے ناتے ٹوڑ گئے ہیں تو بڑے غصے میں بھی تھے سارے اپیسوڈ سے حجرت حبشہ کے تو ایک دفعہ غصے میں اٹھے ہیں کہ اب میں یہ سارا قصہ ختم کروں گا میں نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دوں گا تو جب تلوار لے کے نکلے ہیں تو رستے میں ہی ایک اور صاحب ملے انہوں نے کہا جی کدھر کا ارادہ ہے یہ اتنا یعنی کہ جو خطرناک خواب لگ رہے ہیں تلوار لے کے تو کدھر جا رہے ہیں انہوں نے کہا جی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے جا رہا ہوں انہوں نے کہا بھئی تم اپنے گھر کی تو خبر لو تمہاری بہن تمہارے بہنوئی سب مسلمان ہوئے میں تو سیدھا وہیں سے پہلے اپنی بہن کے گھر گئے اور دروازے کے باہر سے ہی انہوں نے سنا کے اندر قرآن پڑھا جا رہا ہے تو دروازہ کھٹ کھٹایا نہیں کھلا تو توڑ کے اندر داخل ہو گئے اب اندر جو ہیں ان کی بہن جو ہیں حضرت فاطمہ بن تخطاب اور ان کے بہنوئی ہیں سعید بن زید یہ دونوں قرآن پڑھ رہے تھے اس سے پہلے تک ابھی ان کے آنے پر چھپا دیا اور حضرت خباب بن علرت جو ہیں ان کو قرآن پڑھا رہے تھے تو وہ چھپ گئے اندر کہیں اب انہوں نے کہا کہ کیا کر رہے تھے تم لوگ بتاؤ تو پہلے تو انہوں نے کہا جی کچھ نہیں کر رہے تھے اب ان کو یہ سامنے تو مشکل تھی یہ بات کرنا تو انہوں نے مارا پیٹا ہے دونوں کو اور پھر بہرحال سننے کے لیے تیار ہوئے کہ اچھا میں سنتا ہوں بتائیں مجھے دکھاؤ وہ کیا پڑھ رہے تھے تم لوگ جب انہوں نے کہا کہ جی اب ٹھیک ہے تم مارتے ہو تو مارو ہم تو ہم مسلمان ہیں اور کر لو جو کر سکتے ہو تو انہوں نے کہا اچھا تھوڑے تھی پشیمانی ہوئی بہن کا خون دیکھ کے بہنوئی کا اور کہا کہ مجھے دکھاؤ کہ کیا پڑھ رہے تھے تو انہوں نے کہا پہلے آپ پاک ہو جائیے نسل کیجئے اور پھر ان کے سامنے جو ہے وہ اس صورت کی تلاوت کی گئی تو انہوں نے سنتا ہی کہا کہ یہ کیسا خوبصورت کلام ہے یہ انسان کا کلام نہیں ہے تو اسی وقت جو حضرت خباب بن الرج چھپے ہوئے تھے اندر وہ نکل کے باہر آ گئے انہوں نے کہا عمر تمہیں مبارک ہو تمہیں مبارک ہو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ عمر بن حشام یا عمر بن خطاب میں سے ایک سے اسلام کی مدد فرما وہ دعا کر رہے تھے اللہ سے اور مجھے لگتا ہے تمہارے حق میں دعا قبول ہو گئی ہے آزت عمر یہیں سے انہوں نے اسلام قبول کیا سیرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور اسلام قبول فرما لیا تو یہ سورہ تقریباً تین سے پانچ نبی کے درمیان کی سورہ جائے یہ پھر بن جاتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم توحا ما انزلنا علیکل قرآن علی تشقہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے نازل نہیں کیا آپ پر یہ قرآن کہ آپ مشکت میں پڑ جائے یہ قرآن آپ کو دیکھیں بار بھار اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تسلی دیتے ہیں کہ یہ قرآن اس لئے نہیں ہے کہ آپ مشکلات میں پڑیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مشکلات میں ہیں جب وہ یہ قرآن پیش کرتے ہیں تمسخر ہوتا ہے مزاک اڑایا جاتا ہے آوازیں کسی جاتی ہیں پھر یہ کہ وہ قوم سنتی چلی جاتی ہے سنتی چلی جاتی ہے عمل نہیں کرتی اللہ تعالیٰ اپنی وحی نازل کیے جا رہے ہیں اللہ کہہ رہا ہے ان کو پہنچائیے ان کو بتائیے قوم کہتی ہے جی آیات کے رہے ہیں نشانیاں لے کر آئیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان بڑی مشکل میں یہ لوگ تو پہلے والی باتیں نہیں مان کے دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں مسلسل اور ان کو آیات سنائی جائیں تو اللہ کہتے ہیں یہ ہم اچھا اس میں جو لتشقہ ہے ایک تو مشقت سے نکلا ہے لیکن اس کو یہ بھی کہا گیا کہ ناکام ہو جائیں یہ یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اللہ تعالیٰ بشارت دے رہے ہیں کہ آپ کامیاب ہوں گے اس میں ہمیں بھی آج ہی لگتا ہے کہ دیکھیں اگر ہم قرآن اختیار کر لیں قرآن کی والی زندگی اختیار کر لیں قرآن کے ساتھ جڑ جائیں وَعْتَسِمُ بِحَبْلِ اللَّهِ جیسے اللہ کا حکم ہے جیسے ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ جڑنا چاہیے اس کتاب سے تو ایسے لگتا ہے کہ بڑی مشقت والی زندگی ہو جائے گی بڑی کوئی بلاک این وائٹ قسم کی زندگی گزانی پڑ جائے گی اس میں مطلب کوئی زندگی کے اندر پھر چارم تو نہیں اس والی زندگی میں تو چارم نہیں رہے گا پھر تو جو کرنا ہے بس وہ آخرت میں ہی کر لینا ہوا تو ایسا نہیں ہے اللہ نے کہا جو اللہ کے رستوں میں چلنے والتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو حیاتاً طیب آ دیتے ہیں خوبصورت زندگی بھی دیتے ہیں وہ خوبصورت زندگی ضروری نہیں ہے کہ اس کے اندر بہت ساری گاڑیاں ہوں اور بہت سارے گھر ہوں بڑے بڑے یہ ضروری نہیں ہے وہ زندگی آپ کے دل کے اندر خوبصورت ہوگی دیکھیں ابھی پیشے ہم پڑ کے آئے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں میں اپنے لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت ڈال دیتا ہے ہم سب چاہتے ہیں کہ لوگ ہم سے محبت کریں ہر انسان چاہتا ہے لوگ ہم اس سے محبت کریں اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں آپ کی محبت ڈال دے یا یہ چھوٹا انام ہوگا تو ضروری نہیں کہ دنیا کا ہر انام دیکھیں یہ تو کچھ سٹینڈرڈز ہیں فالس سٹینڈرڈز ہیں جن کو ہم نے سیٹ کر لیا کہ ہمارے پاس اتنا بینک بیلنس ہوگا تب ہم خوش ہوں گے یہ چار چیزیں ہمارے پاس ہوں گی تو ہم خوش ہوں گے لیکن اصلاح جو دلوں کا اتمنان ہے وہ تو اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کے ساتھ رکھا ہے تو یہ کتاب اگر ہم اختیار کر لیں تو ایسا نہیں ہے کہ ہماری زندگی سے سارے کے سارے مزے رخصت ہو جائیں گے اور بس یہ کہ بس اس کے بعد یہ انتظار ہوگا کہ موت کا بات ہی ہے ہمیں یہ انتظار یہ شوق تو ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے ملنے کا شوق لیکن یہ قرآن جو ہے یہ صرف ہمیں مشقت میں ڈالنے کے لیے نہیں ہے ہاں اللہ کے دین کو اختیار کر کے اس کے لیے کوششیں کرنے والے بنیں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں حیاتاً طیبہ بھی دیں گے ہم آپ کو ایک خوبصورت زندگی دیں گے اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں سے کرے ما انزلنا علیکل قرآن لتشقہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے نازل نہیں کیا آپ پر یہ قرآن کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں مگر یہ یاد دہانی ہے اس کے لیے جو ڈرتا ہے تنزیل من من خلق الارض والسماوات العلا اور نازل کیا گیا ہے اس کی طرف سے جس نے پیدا فرمایا ہے زمین اور بلند آسمانوں کو الرحمن وعلی الارش استواء وہ بہت مہربان فرش پر بیٹھا وہ بہت مہربان عرش پر بیٹھا لہو ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہوما اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے جو کچھ زمین میں ہے اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہیں وما تحت الثراء اور جو کچھ گیلی زمین کے نیچے ہیں وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ اور اگر تم پکار کر کہو بات فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى تو بے شک وہ جانتا ہے ہر راز کو پوشیدہ تر بات کو بھی اللہ لا الہ الا ہو اللہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے لہو الاسماو الحسنہ اسی کے لیے ہیں سارے خوبصورت نام وَحَلْ عَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى اور کیا آگئی تمہارے پاس خبر موسیٰ کی اِذْ رَعَا نَارًا جب انہوں نے دیکھی آگ فَقَوْلَ لِأَهْلِهِمْ كُثُو تو فرمایا اپنے گھر والوں سے کہ ٹھہرو انی آنست نارا بے شک میں نے دیکھی ہے آگ لَعَلِّ آتِيكُمْ مِنْهَا بِقَوَسٍ اَوْ أَجِدُوا عَلَى النَّارِ حُدَا شاید میں لے آؤں تمہارے پاس ان میں سے کوئی انگارہ یا میں حاصل کروں آگ کے پاس سے کوئی رہنمائی تو یہ ایک حضرت موسیٰ کا ہم نے واقعہ بنی اسرائیل کی تاریخ بھی ہم نے بڑی تفصیل سے پڑھی تھی لیکن یہ جو ایک سمجھیں کہ اس پوری تسلسل میں سے ایک چیز جو ہے اب تک جو ہم نے نہیں بیان کی وہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فیرون کے گھر میں ان کی پرورش ہوئی بڑے ہوئے ایک طرح سے جنرل تھے وہاں پہ کئی مہمیں بھی ان نے کی اور پھر ان سے ایک جو ہے ایک اسرائیلی کا قتل بھی ہوا تو وہ یہ غلطی سے قتل ہوا لیکن اس کے اوپر جو ہے جب ان کو سزا سنائی گئی تو وہ یہاں سے مصر سے بھاگ نکلے اور مدین جا کے انہوں نے پناہ لی وہاں پہ ان کی شادی ہوئی دس سال وہاں پہ رکے اور دس سال بعد جو ہے انہوں نے سمجھا کہ جی وہاں پہ فیرون بھی تبدیل ہو چکا ہے وقت حالات بھی تبدیل ہو چکے ہیں دس سال سہرہ میں گزارنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی چہرہ بشرا چینج ہو چکا ہے تو انہوں نے اب کہا کہ جی واپس جایا جائے اور حالات کی خبر لی جائے مصر میں کیا ہو رہا ہے اب تک تو اب یہ وہاں سے جا رہے ہیں اور رستے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو روکے نبوت سے سرفراز فرمایا تو یہ ایک طرح سے کفار مکہ کا اس وقت ایک question تھا کہ جی دیکھیں یہ صاحب جو تھے اچھے بزنسمن تھے trader تھے اچھے انسان تھے صادق تھے امین تھے یہ اچانک سے نبی کیسے بن گئے تو ان کو بتایا جا رہا ہے کہ دیکھیں نبی کے لیے کوئی ایسا تو نہیں ہوتا کہ کوئی پریڈ آئے گی لمبی چوڑی اور فرشتے آئیں گے اور کوئی تاج پوشی کی سرمنی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نبی اسی طرح چنتا ہے تو یہاں پہ یہ واقعہ خاص طور پر لائے گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ جب نکلے مدین سے تو اب وہ جا رہے ہیں دھری رات ہے اور جب تور پہاڑ کے پاس پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ ان کو بلایا ان کو نظر آئی کہ دی دور کہیں آگ جل رہی ہے انہوں نے کہا جی یہاں پہ ہم جائیں گے تو رستہ ہمیں بتایا جائے گا کوئی لوگ ہیں یقیناً آگ جلا کے بیٹھے ہیں تو پتہ لگے گا کوئی رستہ یا پھر ہم کم سے کم اگر رستہ نہیں بتائیں گے تو ہم ان سے آگ لے کر آ جائیں گے تاکہ ہم بھی آگ تاپ لیں بس غور سے سنو جو وحی کیا جاتا ہے بس ایسے نبوت دے دی گئی لیکن پھر اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ ہم نے چناوا تمہیں کب سے تھا یہ ایسا نہیں ہے کہ تمہیں اچانک یہ ایک فیصلہ ہوا بلکہ اللہ بتاتے ہیں کہ جب سے حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تب سے اللہ تعالیٰ نے ان کو اللہ کی مشیت نے ان کو تاکہ ہوا تھا نبوت کے لئے اننی ان اللہ بشک میں ہی اللہ ہوں لا الہ الا انا نہیں ہے کوئی معبود سوائے میرے فعبدنی بس عبادت کرو میری وعقم الصلاة لذکری اور قائم کرو نماز میری یاد کے لئے یہ آیت میں نے آپ کو بارہا سنائی کہ قرآن نماز تسبیح اور ہر چیز جو ہمیں اللہ کی یاد دلا دے یہ اللہ کا ذکر ہے سب سے بڑا ذکر جو ہے وہ یہ ہے اذ ذکر انا نحن نزلنا الذکر دا ذکر دا ریمائنڈر اردو میں تو کہنا مشکل ہے کہ جب ہم انگلیش میں کہتے ہیں تو پتا لگتا ہے اس میں کتنا ایمفیسز ہے کہ یہ ہے دا ریمائنڈر یعنی جس سے اللہ کی یاد آنی ہے باقی جتنی بھی عبادات ہیں وہ اللہ کی یاد کرانے کے لئے ہیں جتنی بھی تسبیحات ہیں وہ اللہ کی یاد کرانے کے لئے ہیں اور وہ اللہ کا ذکر تب بنتی ہے جب اس میں یاد آتی ہے اگر وہ یاد نہیں آرہی ہمیں تو وہ ذکر کے پورے معنی جو ہیں وہ نہیں دے رہے ہیں وہ پورا فوائد ہمیں حصل نہیں ہو رہے ہیں نماز قائم کرو میری یاد کے لئے انساعت آتیتن بشک قیامت آنے والی ہے اکاد اخفیہ میں چاہتا ہوں کہ پوشیدہ رکھوں سے لِتُجزَا كُلْ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَا تاکہ بدلہ دیا جائے ہر جان کو اس کا جو اس نے کوشش کی ہے فَلَا يَسُدَّنَّكَ عَنْهَا مَلَّا يُؤْمِنُ بِهَا بس ہرگز نہ روکے تمہیں اس پر ایمان لانے سے وہ جو ایمان نہیں رکھتا اس پر وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَتَرْدَا اور وہ پیروی کرتا ہے اپنی خواہش کی ورنہ تم ہلاک ہو جاؤگے اگر اس پر ایمان نالا ہوئے وَمَا تِلْكَ بِيَمِنِكَ يَا مُوسَى اور کہا کہ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے موسیٰ اللہ نے پوچھا قَالَهِيَا اَسَا يَا تو کہا موسیٰ نے کہ یہ میرا اَسَا ہے اَتَوَكَّعُوا عَلَيْهَا میں ٹیک لگاتا ہوں اس پر وَأَحُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي اور میں پتے جھارتا ہوں اس سے اپنے بکریوں کے وَلِيَا فِيهَا مَعَارِبُ اُخْرَا اور میرے لئے اس میں کچھ اور بھی فوائد ہیں قَالَ أَلْقِهَا يَا مُوسَى فرمایا اللہ نے کہ نیچے ڈال دو اسے موسیٰ فَأَلْقَاهَا تو انہوں نے نیچے ڈال دیا اسے فَإِذَا هِيَا حَيَّةٌ تَسْعَا تو پھر یکا یک وہ سامپ تھا جو دوڑ رہا تھا قَالَ خُذْهَا وَلَا تَخَف تو فرمایا اللہ نے کہ پکڑ لو اسے اور مَت ڈرو سَنُعِدُهَا سِیرَتَهَا الْأُولَى ہم لوٹا دیتے ہیں اسے اس کی پہلی حالت پر پھر اصا بنا دیتے ہیں وَغْنُمْ يَدَكَ إِلَا جَنَاحِكَ اور دبالو اپنا ہاتھ اپنی بغل میں تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ السُو وہ نکلے گا بلکل سفید ہو کر بغیر کسی بیماری کے آیتاً اخرى یہ دوسری نشانی ہے یہ جو اصا ہے نا اصا ہے موسوی اس کی تو جو جو موجزانہ کیفیت ہے یہ ہمارے سامنے سب کے واضح ہے یہ ید بیضہ آج سے کہا گیا سفید ہاتھ یہ کس قسم کا موجزہ تھا تو اس میں تھوڑا کلام ہے جو بائبل اور تالمود وغیرہ کے بیانات ملتے ہیں اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو ہے یہ ہاتھ ڈالتے تھے بغل میں تو ہاتھ جہاں نکلتا تھا جیسے برس برس کا مریض ہوتا ہے نا کوئی اس کے ہاتھ جیسے سفید ہوتا ہے ویسا سفید ہو جاتا تھا اور پھر واپس جالتے تھے تو صحیح ہو جاتا تھا اور پھر واپس نکالتے تھے تو برس کے مریض والا ہوتا تھا تو ادھر یہ بیان ہوا ہے کہ یہ اس لیے ہے اسرائیلی روایات میں آتا ہے کہ یہ اس لیے ہے کہ فیرون کو بھی برس کا مرض تھا لیکن وہ اس کی جسم کے کہیں اندر حصے میں تھا اور چھپا ہوا تھا تو یہ نشانی اللہ تعالی نے اس کو دکھائی تاکہ اس کو پتا لگ جائے کہ اللہ تعالی وہ بھی جانتا ہے جو وہ چھپاتا ہے لیکن ہمارے مفسرین کہتے ہیں کہ یہ اس بات درست نہیں ہے کیونکہ ایک بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالی نبی کو اس طرح کا کوئی عیب نہیں دیتا نبی جو ہیں وہ مکمل بڑے خوبصورت شکل میں ہوتے ہیں اور خوبصورت اجسام اللہ تعالی بناتے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر پھر یہ نشانی مانی جائے تو یہ نشانی تو صرف فیرون کے لیے بنتی موجزہ تو صرف فیرون کے لیے نہیں ہو سکتا وہ تو ساری سب لوگوں کے لیے تھا تو انہوں نے اس طرح کی کیفیت بیان کی اس کی کہ جب وہ ہاتھ نکالتے تھے تو بہت خوبصورت اور بہت روشن ہو جاتا تھا جیسے ایک سورج روشن ہو تو اللہ کہتا ہے یہ ایک دوسری نشانی ہے لِنُورِيَكَ مِنْ آیَاتِنَا الْكُبْرَى تاکہ ہم دکھائیں تمہیں اپنی بڑی نشانیوں میں سے اِذْحَ بِلَا فِرْعَوْنَ اِنَّهُ تَغَى جاؤ فیرون کے پاس بے شک وہ حد سے بڑھ گیا ہے قَالَ رَبِّ شْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَحْلُ لُقْدَةً مِّلْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي عرض کی موسیٰ نے کہ اے میرے رب کشادہ کر دے میرے لیے میرا سینہ اور آسان فرما دے میرے لیے میرا کام اور کھول دے گرہ میری زبان کی تاکہ وہ لوگ سمجھ سکیں میری بات تو یہ دعا ہے بڑی عظیم دعا ہے خاص طور پر جب ہم قرآن کو بیان کرنے لگتے ہیں ویسے بھی پبلک سپیکنگ جب بھی کریں تو ہمیں یہ دعا پڑھنی چاہیے کہ خوبصورت دعا ہے اللہ تعالیٰ نے سکھائیے اچھا اس میں چونکہ ایک بات آتی ہے وَحْلُ الْعُقْدَةً مِّلْ لِسَانِي اور کھول دے گرہ میری زبان کی تو اسرائیلی روایات میں سے ہی یہی بات بھی آتی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بلکل بچے تھے اور فیرون کے محل میں تھے تو وہاں پہ ایک دفعہ انہوں نے فیرون کا جو تاج پڑھا تھا اور وہ تاج اٹھا کے اپنے سر پر رکھ لیا تو فیرون نے کہا کہ یہ بچہ تو میرے تاج کے پیچھے ہے میرے تخت تو تاج کے ہے تو میں اس کو مروا دیتا ہوں اور پھر جو فیرون کی بیویں ہیں اور ایک طرف کچھ قیمتی چیزیں علا کے رکھی گئیں کہ دیکھا جائے بچہ کس طرف جاتا ہے اس کا رجحان کس طرف ہے تو انہوں نے کوئلہ اٹھا کے اپنے موہ میں ڈال لیا جس سے زبان جل گئی اور زبان میں ایک لکنت آگئی اور اس کو پھر لوگوں نے اس آیت کے اوپر بھی محمول کیا کہ وَخْلُ لُقْدَطَبْ مِلْ لِسَانِ اور کھول دے میری گرہ میری زبان کی پھر ہمارے مفسرین اچھا یہ کچھ ہمارے مفسرین نے بھی یہ بات کو نقل کیا ہے لیکن پھر وہی بات کہ اللہ تعالیٰ نبی کو عہب نہیں دیتا ایسا نہیں ہوتا کہ نبی کی زبان میں لکنت ہو نبی کی زبان میں کچھ گرا ہو اور اب یہ ہے جب ہم آگے پڑھیں گے تو ہمیں نظر آئے گا کہ فیرون کے دربار میں کھڑے ہو کہ بڑی فسی و بلیق قسم کی تقریریں جو ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کی بھی ہیں تو یہ ایک جنرل بات ہے کہ انسان جب بات کرنا شروع کرتا ہے تو اس کو ہمیشہ اس کا محافظ ضمیر وہ جو بات کرنا چاہتا ہوتا ہے وہ پوری طرح اس کے دماغ میں نہیں ہوتی بات کرنا شروع کرتا ہے تو الفاظ اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں تو بعض وقت ہم پوری طرح آئیڈیا کو جانتے بھی ہوتے ہیں لیکن اس کو کمیونیکیٹ کرنا مشکل ہو جاتا ہے اور ویسے بھی دوڑھا ہی گھنٹے کا سیشن ہو تو زبان جو ہے وہ لڑکھلانے شروع ہو جاتی ہے انسان کی تو دعا یہ صرف سکھائی گئی کہ اللہ تعالیٰ جو بھی ہم بات کرنے جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس معاملے کو ہمارے لئے آسان کر دے ہمارا سینہ کھول دے تاکہ ہمیں وہ علم حاصل بھی ہو اور ہماری زبان کی گرہ کو کھولے تاکہ خطابت میں آسانی ہو اور تاکہ لوگ ہماری بات سمجھ سکیں اصل بات کیا ہے یہ سب خطابت کا مقصد یہ تو نہیں ہے کہ ہم اپنی زور خطابت ممنوائیں بلکہ اصل بات کیا ہے کہ لوگوں کو وہ بات اللہ کا جو دین پہنچانا ہے وہ سمجھ میں آ جائے وَجْعَلْ لِي وَزِیرًا مِنْ اَحْلِي اور بنا دیرے میرے لئے ایک مددگار میرے گھر والوں میں سے اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ وہ فیرون کے پاس جا رہا ہوں میں بڑا بادشاہ ہے تو مجھے ایک حلب بھی چاہیے حارون آخی حارون کو جو میرا بھائی ہے تاکہ ہم دونوں پاکی بیان کریں تیری کسرت سے وَنَذْكُرُكَ كَثِيرًا اور ہم ذکر کریں تیرا کسرت سے اِنَّكَ كُنْتَ بِنَا وَصِيرًا وَبِشَكْ تُو ہمیں خوب دیکھنے والا ہے قَالَقَدْ اُوْتِتَ سُؤْلَكَ يَا مُوسَى فرمایا اللہ نے کہ یقیناً تجھے عطا کی گئی ہے تیری مراد اے موسا جو عیسائی روایات ہیں اس کے اندر وہ یہ بتاتی ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کہتے تھے کہ تم نبی بنو حضرت موسیٰ کہتے تھے مجھے نبی نہیں بننا بنو نبی بھائی تمہیں بھیجنا ہے فیرون کے پاس فیرون کے پاس میں کیوں جاؤں گا اللہ تُو نے لوت کے لئے فرشتے بھیجے واقعی قوموں کے لئے تُو نے فرشتے بھیجے مجھے اکیلے کو فیرون کے دربار میں بھیج رہا ہے تو مجھے نہیں جانا تو وہ سات دن تک اللہ تعالیٰ سے بحث و تمہیز کرتے رہے معاذ اللہ اور پھر ساتھویں دن اللہ تعالیٰ نے پنشمنٹ کے طور پہ حضرت حارون کو بھی ان کی ساتھ شریک کر دیا اور پھر جو ہے ان کا نظر یہ آتا ہے وہ حارون کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں جو موجزے دکھا رہے ہیں نا آسا سے تو وہ حضرت حارون دکھاتے ہیں پھر ان کے ہاں تو یہ جو اپنے پیغمبروں کے کریکٹرز کو مسک کرنا ہے کیا ہے کہ وہی انسانی صفات جو ہیں جو ہمارے اندر ہیں ہم چاہتے ہیں وہ بجائے اس کے کہ اسوائے حسنہ وہ بنیں اور ہم ان سے سیکھیں وہ کہتے ہیں جی ہم چونکہ خراب ہیں تو ان کو بھی تھوڑا بہت آگے پیشے کر دو تو ہماری جو خرابی ہے وہ جسٹیفائے ہو جائے گی وَلَقَدْ مَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً اُخْرَا اور اے موسیٰ صلی اللہ یقینا ہم نے احسان فرمایا تھا تم پر ایک اور اِذْ اَوْحَيْنَا عَلَىٰ اُمِّكَ مَا يُوحَا اور جب ہم نے الہام کیا تھا تمہاری والدہ کو جو الہام کرنا تھا انقذی فیہی فی التابوت کہ رکھ دو اس بچے کو صندوق میں فقدی فیہی فی الیم پھر ڈال دو اس صندوق کو دریا میں فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ پھر ڈال دے گا اسے دریا ساحل پر اُٹھا لے گا اسے میرا دشمن اور اس کا دشمن ہم نے کل پڑا تھا سورہ بنی اسرائیل میں کہ اللہ نے اپنے بندے بھیجے اس وقت کے مسلمانوں کو پٹوانے کے لئے تو آج کل کے حساب سے اللہ کے بندے جو نا وہ عمدی کا اللہ کا بندہ بناوا ہے جب وہ مسلمانوں کو سیریا میں حملہ کرتا ہے افغانستان میں حملہ کرتا ہے تو وہ اللہ کا بندہ ہے اللہ اسے کام کروانے ہیں تو یہی یہاں پہ بھی کیا بیان ہو رہا ہے کہ اسے میرا اور میرا دشمن اٹھائے گا تمہارا دشمن میرا دشمن اٹھائے گا اس کو لیکن کام کس کا کرے گا اللہ کا کام کرے گا اللہ کی مشیت ہے تو جو اللہ کرنا چاہتے ہیں وہ کرواتے ہیں وَالْقَئِتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّ اور میں نے ڈال دی تھی تم پر محبت اپنی طرف سے وَلِتُسْنَعَا لَا عَيْنِ تاکہ تمہاری پرورش کی جائے میری نگاہ کے سامنے اس تمشی اختک جب چلتی جا رہی تھی تمہاری بہن فَتَقُولُ هَلْ أَدُلُ لُكُمْ عَلَى مَنْ يَكْفُلُهُ تو کہنے لگی کہ میں بتاؤں تمہیں جو پرورش کرے اس کی واقعہ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت موسیٰ کو جب تابوت میں ڈال کے سمندر میں ڈالا دریا میں تو ان کی بہن جو ہیں وہ ساتھ ساتھ چلتی رہی یہ دیکھنے کے لیے کہ کون اٹھاتا ہے انہیں اسرائیلیوں کی طرف سے کوئی اٹھائے تو اسرائیلیوں کی طرف سے وہ فیرون نے اسرائیلی بول رہا ہوں کہ وہ فیرونیوں کی طرف سے کوئی اس کو اٹھائے تو فیرون ہی نے کے محل میں وہ پہنچ گئے اور فیرون نے اٹھا لیا اور پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کسی بھی بلکل شیرخوار تھے بچے تھے چھوٹے سے تو انہوں نے کسی کا دودھ قبول نہیں کیا تو وہ بہن جو ہے وہیں تھی اس نے کہا کہ جی میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کسی ایک گھر بتاتی ہوں جو پروش کرے گا اس کی یہ آگے ہم تفصیل سے پڑھیں گے اس کے بارے میں وفتلنا کا فتونہ اور ہم نے آزمایا تمہیں اچھی طرح سے فلبستہ سنینہ فی اہل مدین تو پھر تم رہے کچھ برس مدین والوں میں ثم مجئتہ لا قدرین یا موسیٰ تو پھر تم آئے ہو تیشدہ وقت پر اے موسیٰ وَسْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِ اور اے موسیٰ میں نے چن لیا ہے تمہیں اپنے لیے اِذْحَبْ انتا وَأَخُوْكَ بھی آیاتی تو جاؤ تم اور تمہارا بھائی میری نشانیاں لے کر وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِ اور سُسِّي نہ کرنا میری یاد میں اِذْحَبْ اَلَا فِرْعَوْنَا اِنَّهُ تَغَى جاؤ دونوں فرعون کے پاس بے شک وہ حد سے بڑھ گیا ہے فَقُولَ لَهُ قَوْلَ لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ اَوْ يَخْشَى پھر کہنا اس سے نرم بات شاید کہ وہ نصیت حاصل کرے یا ڈرنے لگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فرعون کے پاس جاؤ وہ حد سے بڑھ گیا وہ اللہ کا اصول کیا ہے اگر اللہ اٹھنے والی طاقتوں کو اپنے کسی اور طاقت کے ذریعے نہ ہٹاتا لَفَسَدَتِ الْأَرْضِ تو وہ زمین میں فساد ہو جاتا تو فرعون کیا کر رہا تھا زمین میں فساد مچا رہا تھا اب اللہ تعالیٰ نے اس کے مقابلے میں ایک حضب اللہ کھڑے کرنے کا فیصلہ کیا وہ حضرت موسیٰ کے ذریعے لیکن کہا کیا کہ جاؤ اس سے نرم بات کرنا بات کرنا اس سے اچھے طریقے سے شاید کہ وہ نصیت حاصل کرے یا ڈرنے لگے اب اللہ کی مشیعت اللہ جانتا ہے فرعون نے کیا کرنا ہے کیسے کرنا ہے وہ اللہ کو پتا ہے لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کیا حکم ہے جاؤ فرعون کے پاس اس کو حق پیش کرو بنی اسرائیل کو لے جانے کی بات کرو اس سے بات بھی پیار سے کرنا تاکہ کل کو وہ یہ نہ کہے کہ مجھے تو اس بات نے بہکا دیا کہ دین والوں نے میرے ساتھ دین میں سختی کی قولا ربنا اننا نخافو ان یفرط علینا دونوں نے کہا کہ اے ہمارے رب بے شک ہم ڈرتے ہیں کہ وہ زیادتی کرے گا ہم پر او ان یتقا یا کہ وہ حد سے بڑھ جائے قولا لا تخافا فرمایا اللہ نے مدرو اننی معکم اسمعو وارا بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں اور میں سن رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں فاتیاہو فقولا تو دونوں جاؤ اس کے پاس اور پھر کہو اننا رسولا ربک بے شک ہم دونوں تمہاری طرف رب کے رسول ہیں فارسل معانا بنی اسرائیل بس بھیج دو ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو ولا تعذبهم اور انہیں عذاب نہ دو قجیناک بی آیت امیر ربک ہم لائے ہیں تمہارے پاس نشانی تمہارے رب کی طرف سے والسلام علی من اتبع الہدہ اور سلامتی ہے اس پر جو پہروی کرے ہدایت کی بے شک واقعی وحی کے آ گیا ہے ہماری طرف اور بے شک عذاب اس پر ہوگا جس نے جھٹلایا اور رخ پھیر لیا پوچھا فرعون نے کہ تُو کون ہے تم دونوں کا رب اے موسی چلیں بس یہیں پہ فرش کرتے ہیں جزاک اللہ خیر سبحانک اللہم و بی حمدکا و انشد اللہ الہ اللہ و نستغفرک و نتوبو الیک سبحان اللہ و الحمدللہ و لا الہ اللہ